دعوت دوں گی ڈاکٹر محمد منیر صاحب کو کہ آغاز کریں وہ آج کے لیکچر کا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصولی عیدہ رسول کریم عمد بات بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈم کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور چلے میڈم جاسو میں بس اسلام اقلاع اور لاکہ ایک طالب علم ہوں اور اگر آپ نے اپنے آپ کو طالب علم سمجھا تو انشاءاللہ قبر تک سیک ہوگے اور نہیں سمجھا تو پھر اللہ یا اللہ ہے پھر مسئلہ ہوگا اچھا یہ دو ٹاپکس ہے خلا اور ایک مجلس کی تین طلاق میڈم اردو میں یا انگلیش میں ہے یا دونوں میں اچھا چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دونوں بڑے اہم ٹاپک ہے ایک مجلس کی تین طلاق اور ایک اور ایک خلا انشاءاللہ آج جتنی دو نشست ہیں اس میں کوشش کریں گے دونوں کا یہ ہاتھا کریں لیکن آپ لوگ جو ہے سے سوال کرنا تھوڑا سا انگیج کرنا یہ ضروری ہوگا اسی لئے آپ لوگوں نے سونا نہیں ہے سب سے پہلے مجھے یہ بتا دے میں بھی جا بھی سکتا ہوں نہیں کام پہتا ہوں یہ جو ہم کہتے ہیں ایک مجلس کی تین طلاق اس پہ یہ مجلس سے کیا مراز ہے مجلس تری طلاق ایک سیشن کا ہے تری سیشن کیا بلا ہے ایک سیشن کیا بلا ہے جب سے میں کلاس میں ان ہوا ہوں دس منٹ پندرہ منٹ جب تک میں ہوں یہ ایک سیشن ہو گیا جو آپ کو بائے ہیں مانے دلنان ان کو مجلس سمجھانا ہے آپ نے بس آپ توڑی سے ٹریک پر چڑ گئے ہیں لگے ان کو سمجھانا ہے میں مفتیوں کے کلاس میں جاتا ہوں جا میں شرفیہ باسٹھ مفتی بیٹے ہیں جی ہاتھ اٹھا کے غلط جواب دیا ہے ماشاء اللہ یہ جواب نے کہا نا کہ جب سے آپ آئے ہیں اور جب تک آپ ادھر ہیں اور یا ہم جب تک بیٹے ہیں ایک جیکلی ہی جواب ان نے بھی دیا اس میں میرا سوال ہوتا ہے اگر یہ مجلس ہے تو اگر کسی نے صبح سات بجے ایک طلاق دی جا کے کہا نہ کہا کے بدنے دفتر سے آکر پھر دوسری طلاق دی زہر کو اور عشاء کے وقت تیسری دی یہ کیا ہوگا بھئی یہ کیا ہوگا کیونکہ آپ نے کہا کہ جب سے ہم بیٹے ہیں اور اٹھیں گے تو یہ ایک سشن ہے یا مجلس ہے یہ مجلس عجیب چیز ہے ہماری شیعہ دوستوں کی ہم مجلس کے کچھ اور مطلب ہے ٹھیک ہے جی اور ہم جب ٹرانزیکشن کرتے ہیں بزنس ٹرانزیکشن تو ہم نے یہی سنا ہے کہ مجلس ہی ہے اور مجلس ختم ہوئی اور مجلس شروع ہوئی ہے ٹھیک ہے ہاں جب سے ہم بیٹے ہیں اور کھٹے ہیں اور مجلس پر خاص ہوئی چائی پیج جو بھی ہے طلاق میں مجلس کچھ اور چیز ہے ایک اور میں پوچھتا ہوں یہ بہت ہسان چیزیں ہیں میں کراچی کیا جا مہت الرشید بہت بڑا دور لوں سوارے مفتیز بیٹے ہیں سوال پوچھا یہی حسان ترید اور جواب ملا غلط ہے تو اس لئے آپ لوگ نراض نہ ہو الیل بھی پڑی ہوگی جو بھی پڑا ہے کسی نے یہ چیزیں نہیں سمجھائے عجیب بتب مسئلہ پتہ کیا ہے طلاق ایک اور ٹکنیکل چیز ہے یہ ٹکنیکل نہیں اور ٹکنیکل مشکل ہے یہ میں حیران ہوں کہ جب مفتیان کو یہ سمجھ نہیں آیا جو فتوی بھی دیتے ہیں روزانہ اس کے بارے میں تو میں اور کسی گلے نہیں کرتا ہاں آپ لوگوں میں سے کبھی کبھی ایک آدھ ہاتھ اٹھا کی صحیح جواب دیتا ہے ہمارے ہاں بھی ایک کورس ختم ہوا ایک پروسیکیوٹر تھے کارکے پتہ نہیں کہاں گے صحیح جواب دیا ہے پچھلے سال ایک خاتون تھی فیوٹی ایٹھ ایٹھ ایرز اوٹ سے شانجج پرام پیراچی صحیح جواب دیا ہے دیر خوش ہوتا ہے جاں جی یہ کہاں سے اس نے جواب نکالا ہے ایک اور آسان سوال ہے یہ طلاقِ حسن کیا چیز ہے ہاں بس آپ نے پہلے بھی کچھ حجیب بسم اللہ بات نہیں میں قریب ہوں طلاقِ حسن وہ حسن اس میں نہیں حسن نہیں کہا حسن حسن کہ نہیں پوچھ رہا بیگی کہ نہیں پوچھ رہا ایک اور ہے جو ہمارا خواہ ہے وہ سب کو کوئی اچھاتا ہے طلاقِ حسن یہ اس میں جو ایک طلاق ایک اس میں ایک طلاق دی جاتی ہے آپ یہ کہنا چاہتی کہ ایک طہر میں ایک طلاق جو دی جاتی ہے اور تین کنزکٹیو تین طلاق کر رہنا ہے تین طلاق ایسا ہے کوئی امپورمنٹ ہے اس بات میں اگر یہ طلاقِ حسن ہے تو پھر ایک بندینے قرار ایک طلاق دیں رجوع کر کے دس سال بعد دوسری طلاق تین طلاق دیں پھر رجوع کر کے پانچ یا تین سال بعد تین سال تو وہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا طلاق ہاں اس نے جب تیسری دی تو مسئلہ تو ختم ہوگیا میں کہہ تو وہ کیا ہوگا اگر ایک طلاق طلاق حسن یہ جواب ملنا تھا تو میں اپنے سوال کو دیکھو بات سو طلاق حسن اللہ نے کونسی دعا کا بار بار کہا ہے کہ پڑھو مال میں زیادتی کا نہیں کہا بچوں میں زیادتی کا نہیں کہا علم میں زیادتی کا کہا تو یہ دعا مانگا کرو تاکہ اللہ مزید کو سمجھائے میں نے پھر کہا قبر تک یعنی مرنے تک دیکھو طلاق حسن اگر یہ ہو گیا تو پھر یہ جو میں نے دوسری شکلیں اس کے بتا دی طلاق دے کے رجوع کرنا اور پھر کئی سال بعد دوسری طلاق دینا پھر رجوع کر کے درجم سال بعد پھر تیسری دینا دیکھو وہ ہے طلاق حسن کا مکسیمم ٹائم مکسیمم ٹائم جو ہے خاوند اور بی بی خاص کر خاوند جو ہے کیونکہ وہ دیتا ہے اسی کی ہاتھ میں ہم کہتے ہیں واللذی فی یدیہ عقدت النکا یہ جو طلاق کا گرہ ہے نکاح کا گرہ ہے خاوند کے ہاتھ میں ہے تو اسی نے کیا کر دیا جی آج دیا رجوع کر کے پھر پتہ نہیں جب مرضی ہوئی دیا اور پھر جب مرضی ہوئی تو پھر تیسری دیا تو یہ جو آپ بتاتے ہو تین کے انزیکیٹیو توہر میں تین دینا یہ منیمم پی رڈے ہیں اور مکسیمم میں نے ایک اور فرمولا نکالا ہے جس نے بھی انگریزی میں طلاق کے بارے میں لکھا ہوگا اس نے یہی غلطی کی ہوگی کہ طلاق حسن کس کو گئے اس کی کوئی خدم ہو تیرہ کتابوں میں یا چیزوں میں میں نے نکالا ہے پھر نوٹس میں پھر ڈال دیا ہے کہ یہ سب نے طلاق حسن کو سمجھا ہی نہیں ہے غلط سمجھا ہے اب مجلس کی طرف باتیں ہیں دیکھو ایک بات سنو مجلس جب طلاق کی بات ہوتی ہے نا تو مجلس سے مراد کیا ہے توہر پیورٹی پیورٹ توہر پیورٹ ٹھیک ہے جی؟ اب ہم آگے آرام آرام سے پروسیڈ کریں گے انشاءاللہ طاپک آپ کے سامنے ہے اور طاپک یہ جو ہے تین چیزیں اسلام اقلا کیا کہتا ہے اس میں انہیں قرآن اور سنت فقہائی کرام نے قرآن اور سنت کو جس طرح سمجھا ہے وہ اس کے علاوہ اس پہ پاکستان کی لیجسلیشن جس پہ زیادہ انشاءاللہ فوکس کریں گے پاکستان سے باہر یعنی باقی سارے مسلمان ممالک ہیں کوشش میں نے کی ہے کوئی بیس اکیس ملکوں کی لیجسلیشن میرے پاس اس وقت موجود ہے جب یہ آرٹیکل میں نے لکھا جس کو میں تیسرا آرٹیکل کہتا ہوں طلاق تھا کیونکہ یہ طلاق کی اوپر پانچ مقالے ہیں تو یہ تیسرا ہے تقریبا تو جب لکھ رہا تھا تو تین ملکوں کا نہیں تھا اس کے بعد مجھے کچھ اور مل گیا اور سب میں پیٹرن نیکی ہوتا ہے وہ کریں گے انشاءاللہ تو نمبر ون اسلام نے کیا فرمایا نمبر ٹو لیجسلیشن نے کیا کہا کیونکہ لیجسلیشن میں ہمارے ہاں جو لیجسلیشن ہوئی اس کی کیسی انٹرپیٹیشن کی ہے کیونکہ جابہ جو جیجز to apply and interpret the law not to invent it لیجسلیشن ان کا کام نہیں ہے جیج کا لیکن آپ انشاءاللہ یہ تین چیزیں ہیں تو کوشش کریں گے آگے سے ادھر آپ کو ایک لنک نظر آرہا ہے you can download most of my articles not all most of my articles including those انطلاق from here ٹھیک ہے جی اگر آپ نے یعنی کہ میں نے ایک اس میں فوکس کیا ہے آرٹیکل میں فقہا کے درمیان جو ڈیبیٹ ہے بڑی لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہے the فقہا at their time were the finest liars of their times وہ بالکل پریکٹیکل لوگ تھے زبردست زبردست باتیں کی ہے فارمولیشن کی ہے تو اس کے بارے میں گاڑے آگے سے لیجسلیشن and اس کا انٹرپیٹیشن this is typical you understand suitable for this class یہ میں نے شروع کی جو بات ہے کی یہ صرف جو مفہوم توڑا سمجھنے میں مددگار ہوگی باقی فقہا یہ باتوں کے تفصیل میں جانے کا وقت اس وقت نہیں ہے تو آپ ادھر سے فری ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں ادھر کوئی لاکو آرٹیکلز پڑے ہیں بتہاشا لوگوں کے تین لاک something سے زیادہ اترز کی ادھر آرٹیکلز پڑے ہیں مفت میں ڈاؤنڈوڈے والے سارے باہر کا جب جرنل ہوتا ہے اس کا آرٹیکل آپ تیس پینکس ڈالر کا خریدنا پڑتا ہے لیکن وہی آتر جس کا آرٹیکل جرنل سے اتنے میں اویلیول ہے ادھر اسی نے خود فری بر ڈالا ہوگا دیکھیں اب ہم آگے جاتے ہیں بس تقریباً تین باتیں ہیں یہ جو ابن تیمیہ اور باقی فقہا کے درمیان ڈیبیٹ ہے جس کا میں نے ادھر احاطہ نہیں کیا ہے اس پہ تین سے پانچ منٹ اگر ہو جائے ماریہ مولانا صاحب اگر کچھ بتائیں تو اچھا ہوگا تو باقی درمیان بڑی ایک زبردست یعنی کہ ہیٹڈ ڈیبیٹ ہے خلاصہ اس کا بتا رہا ہے سپیکر آنکل چلے چلے لگ گیا بولے 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 اس فرکن یہ بات بتاؤ ذرا تین طلاقہ کر دے دے کس میں چلے یہ مجلس ضروری ہے یہ نا ٹھیک لگن یہ ہماری والے مجلس نہیں ہا چا بس تھوڑا سا آپ کا بہت شکریہ دونوں طرف بڑی دلائل ہے لیکن آپ نے مائناریٹی ہوئی جو بتائی بس میں آرہا تھا آپ کی طرف دور ہے اگر آپ تین طلاقہ نہیں ہے اگر اگر بی بی مغالی میں ہے اگر پریسی نا 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 یہ بات آپ یہ اور لے گئی میں ہمارا مطلب یہ تا کہ جو بیس بائیس دن کی پیورٹی پیورٹ ہے اس میں سعودی یا اس میں دوری یا اس میں تیو ہمارا مطلب اس بیس باعثیت ہے لیکن خوان کچھ سے ہوتا ہے پر بینزی ہمارے ہاں اسی رمضان میں میں میری دول پر کوڑے مارے ہی اس میں کس کس کا جدہ حصہ تھا اُدھر ہی شام کے وقت کلا ہوگی خوان نے چھارہ شادہ کھا کے کلی گی ابھی اب سو سے کھوڑوں کی پاس بیٹھ کے شام کے خوان کیا کرے یار میں نے تو ان سے معافی مانگی ہے یہ اللہ نے کہا بابا اس پینش ناوکا اسو بہر ٹیک ہے جی پہ بھوڑوں کے بجے سے کسی اول بسنے کے بجے سے آپ نے تیا جبگے گلائے اور وہ ریوکے بلوالی دیں ٹیک ہے پوڑا صاحب کو پڑھنا پڑے گا میرا خیال یہ تھے کہ آپ لوگ باپس سب کچھ پتا ہے چھتی چیزوں پر نہیں پتا میں اگر آپ اس بات کے طرح پا رہا ہوں کہوں گے اس میں تھوڑا اضافہ کرنا مجھے گا یہ جو جو کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں سعود ہو گئے تو بھی ایک ہے تین دو گئے تو بھی ایک ہے دو دو گئے تو بھی ایک ہے یہ صرف ابنی تیمیہ اور ابنی قیم نہیں یہ دونوں تھے ہمبلی مذہب کے لوگ شام کے تھے لیکن ہمبلی مذہب جو سعودی میں ہے عیسو کرائچ باقی دنیا میں اس کے اکہ دوکہ لوگ ہوتے ہیں لیکن سعودی میں جو آفشل سکول آف تارٹ ہے جس میں عدالت ججز جو ہیں ان کو بتا جاتا ہے کہ آپ نے اسی مذہب کے یہ تین کتاب ہے پھر اس کے اس مذہب کے یہ چھے کتابی سے یہ مذہب کی زندگی اتر یہ مذہب چل رہا ہے باقی اس کی لوگ تھے ابن قیم اور ابن تیمیہ ابن تیمیہ کی ایک بات اس کی اور بہت سائے شاگر تھے باقی کوئی شاگر اس بات میں اس کا ساتھ نہیں دیا سوائے ایک ہے کیا نام اس کا ابن قیم لیکن اس کے علاوہ شیع علماء بہت پہلے ابن تیمیہ سے ابن قیم کے اسی بات کی قائل تھے کہ بھئی آپ تین دوگے یا تین سو دوگے ایک مجلس میں تو وہ ایک ہوگا اسی کے علاوہ اہل حدیث یا سلوی ہم جانتے ہیں ہندوستان پاکستان عرب دنیا میں بہت ہے ہے نا آپ کے علاقے میں دس محلوں میں سے ایک دو محلے میں ان کی مسجد ہوگی یہ بھی یہی کہہ رہے جو ابن تیمیہ کہتے ہیں تو یہ جو مائنارٹی ہے نا اس کو کہے سائزیبل مائنارٹی یعنی کی کیا بھی بڑی مائنارٹی ہے دیکھیں دی اور وہی ووکل اچھا ایک عجیب میں جب اس ڈیبیٹ میں پڑ گیا ایک عجیب میں نے چیز نکالی کہ شیعہ فقہا کہ کچھ دلائل ابن تیمیہ ابن قیم نے اپنے کتاب میں ڈال دی ہیں ان کے پاس بڑے عقلی دلائل ہیں میں نے کہا اس میں پڑھنا نہیں ہے آگے جانا ہے آپ لوگوں کے کام کام آگے سے ایک اور چیز میں نے دریاب کی اور وہ کیا ہے ابن تیمیہ نے ایک عجیب بات کہی ہے فرمایا ہے کہ میرے سے پہلے اور ہم بلی علماء بھی تین طلاق کو ایک کا فتوہ دیتے تھے کہ تین دو گیا تین سو دو گیا ایک ہو میں نے کہا چلو ذرا پڑھنے کے ویسے شوق ہے تو یہ ہانابلہ کی کتابوں کو ذرا دیکھ لیں تو شروع کر دیا یہاں سے اور ان تک کہ کسی بھی ہمبلی مذہب کے فقیح کی کتاب میں جو کتاب الطلاق ہے چپٹر انطلاق اس میں ان کی رائی کیا ہے مجھے ایک بھی فقیح کی رائی نہیں ملی یہ ابن تیمیہ کی بات کی تصدیق کرے اس کے ایک شاگرد ہیں یہ ابن قیم ہمیں وہ کہتے تھے درس میں تیچنگ میں کہ نہیں نہیں میرے دادا جان جو ہے دادا جان کے نام تو مجد ابن تیمیہ وہ اس طرح ایک سیکرٹ فتوہ دیتے تھے اب بعد یاد رکھو سیکرٹ فتوے کو فتوہ نہیں کہتا کوئی فتوہ یا اپینین آپ کا پبلک اپینین کیا ہے تو پبلک اپینین اس کی ایک بک ہے کہ میں اس نے کتاب کی اس میں کتاب الطلاق ہے اس کتاب الطلاق میں پبلک کیا ہے کتین تین ہوتے ہیں لہٰذا ابن تیمیہ سے پہلے کوئی بھی ہمبلی فقیح یا جورسٹ ابن تیمیہ والا فتوہ نہیں دیتا تھا اور یہ بات اس نے کی ہے تو میں نے خود اپنے کوشش کی ہے تحقیق کی اس سے پہلے ہمبلی مذہب میں اجماع تھا اس معاملے پر اور اجماع کے خلافور جی کس نے کی ہے یہ ابن تیمیہ یہ ایک اور مسئلہ ہے میں نے کچھ پیچھے گیا کہ یہ بندہ اتنا غصہ کیوں ہیں کہ ابن تیمیہ ابن قیم بڑی غصے میں بات کرتے ہیں تو قریباً غالم گلوچ والی بات جس طرح کہتے ہیں عربی ہم پڑھتے ہیں تو شوق ہے تو میرے ابن تیم کی بہت سارے کتابیں خریدی تو وہ نام نہیں لیتا لیکن بہت خطرناک قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں اس بندے کے بارے میں جس نے فتوہ دیا تھا کہ جو تین کو ایک کہے گا تو اس کا یہ یہ حکم ہے تو انہ نے کہا یہ یار نہیں یہ آپ کا جو کی بات ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے اور انہیں نے اس کے خلاف فتوہ دیا خیر اس بحث میں پڑھنا نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ مائنورٹی تھوڑی سی بڑی ہے اور ابن تیمیہ اوز لائک جسٹ فس سنی امانگ دہ ہم آنا بلا جس نے یہ بات کہی ہے خیر اچھا اگر آپ نے اسی مزید پڑھنا ہے تو لنک میں نے دے دیا ہے آپ کو اس میں ہندوستان میں بڑی فتوی آئی ہیں پاکستانی مفتی ایک دوسری کو نا کافر کافر ملگیا ہوتے ہیں تھوڑے زیادہ وہ جو ہے تھوڑے سی ان اشیوز میں سب اسلام اور مسلمان کا مسئلہ ہے اور چونکہ وہ عقلیت ہے تو بڑے متحد ہوتے ہیں میں ہندوستان ایک دو مرد باگیا ہوں تو ادھر کی علماء نے فتوہ دیا ہے اور بلکہ فتوی دی ہیں بیتحاشا میں نے ان فتاوہ کو انیلائز کیا ہے تو وہ اکتیسرہ ہے لیکن ہندوستان ما شاءاللہ is a place where you can receive anything میں جنوری میں گیا تھا پنجاب جوڈیشل اکیڈ میں اور واپس آ رہا تھا تو مجھے اس سے پہلے ایک دوست نے انڈیا سے ایک بہت بڑے جنرلسٹ ہے ادھر جنرلسٹ عجیب ریسرچر ہوتا ہے ہمارے والے کچھ اور ہوتا ہیں اسی نے مجھے ڈرافٹ اپ دا طلاق آرٹیکل بھیجا تھا جو جس کو لوگ سبا نے پاس بھی کیا تھا پارلیمنٹ کا لور ہاؤس اب وہ ابھی تک راجعہ سبا میں سٹک ہے ہندوستان میں مجھے بھیجا تھا کہ پروپیسر صاحب وہ میں نے اسے انٹریو کرتے ہیں بہت سارے آپ سے میں بات میں پہنچوں گا لیکن نہیں بھیج دیا اب وہ جب وہ بھیج رہا انٹریو کر رہا تھا تو میں ہوتل میں تھا اور ہوتل میں کہہ سے کہ ہم حصر کے وقت گئے یہ ریپورٹ اور یہ ریپورٹ بھی ابھی نظر نہیں آرہا تھا تھوڑی دیر بعد وہ شریف فاگ والا زمانہ تھا تو واپس چلے گئے قریب ایک ہوتل میں ادھر اس کا پون آیا تو ایک گھنٹہ بات ہو گئی وہ کسی ہے اس نے بعد میں وہ شائع کروا دیا اور مجھے لنک بیج دیا لیکن وہ بل آج تک پا لے بیٹنا ہے اور وہ اگر پاس ہو گیا وہ بہت بڑی زیادتی ہوگی طلاق کیا جو جو کنسپٹ ہے اسلام کا وہ بلکل مسا ہو جائے گا تو چلو جی جب تک وہ پاس نہیں ہوتا ہندوستان is a place of new things اس پار اسلام انشاءاللہ گر آج ٹائم ہوا اس پریزنٹیشن کے ان میں بھی ہندوستان کی اعلی عدلیہ نے طلاق کے بارے میں جو باتیں کی ہے وہ انشاءاللہ آپ سے شیر ہوگا ای تنگ بداؤ این اڈو ناو لیلس گو اہیڈ تو دوسری بات لیجسلیشن ان پاکستان تیسری بات انٹرپیٹیشن اب اس لیجسلیشن ان پاکستان اب ہم یہ بات کر چکے ہیں اسلام اقلاب والی اسی لیے میں ری فارمز کی طرف جاتا ہوں یہ دیکھو ایجپٹ نے انیس سو انتیس میں it is the starter country the first one کیا کہا کہ طلاقی کامپنیڈ by any number of gestures shall be counted as one چاہے بندہ ایسے ایسے کا ہے یا ایسے جو بھی کا ہے اور یا مو سے نکالے ہزار مرتبہ بھی کو طلاق دے وہ ایک کاؤنٹ ہوگا ایک صحر میں جتنے مرتبہ کہے گا وہ ایک کاؤنٹ ہوگا تو لہٰذا طلاق دےری کے لیے وہ بندہ کیا کرے گا اس طہر کے بعد رجوع نہیں کرے گا یا اگلے طہر میں ایک اور دے ڈالے گا تو اس سے اگلے میں ایک اور دے گا اور یا رجوع نہیں کرے گا تو نوے دن کے بعد مسئلہ خود بخود ختم ہو جائے گا یہ جو ایجپشن لیجسلیشن ہیں انوربیٹن کچھ ملکوں نے اپنایا ہے اور ان ملکوں میں ایک اور ملک ہے اس کا نام ہے افغانستان پشتوں میں ہے اور وہ وجہ کیا ہے کہ پراجیکٹ جو مل گیا تھا کسی ایجپشن پروپیسر نے اپنے لاکھوں ٹرانسلیٹ کروا کہ ان کو پیش کر دی ان نے پاس کروا دیا یہ ملکوں کے نام سودان کا بڑا زبردست سیریہ کا تو پرہیپس is the one of the finest سیریہ کے بڑے کوپریہ ہوتی ہیں یہ آج جنگ نہ ہو نا یہ در بڑے پالش لوگ ہے اور ہے آگے سے یہ کچھ ملکوں کا نام دیا ہے کچھ کا امیٹ کیا ہے پر گوڈ ریزن مراکو نظر آرہے تیونس اور الجیریہ نظر نہیں آرہا آپ کو لیبیا نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے جی عراق جوڈن کا بڑا تفسیر اللہ ہوتا ہے یعنی ہمارے لیجسلیشن میں کہیں ہم ایکزامپلز نہیں دیتے انہیں لوگ ایکزامپلز بھی دیتے ہیں لیجسلیشن جنگل اب یہ افغانستان دیکھو کوئیت یمن یہ یہاں سے کہ بات میں میں نے پتہ کیا اومان سے تو مجھے اللہ مل گیا یہ اسی کا سکشن ہی سرے لگوا کی کہ سکشن نہیں لکھا ٹھیک ہے یہ آرٹیکل میں نہیں ہے یہ دیکھو چند تین ملک ہے جنہیں ابھی ابھی یہ کیا ہے یعنی ابن تیمیہ والا جو ورشن ہے اپنی ری فارمز میں اسی کو اپنا ہے آگے دیکھا پاکستان اور بنگلدیش نے ہمارا اللہ انہیرٹ کیا ہے سیونٹی ٹو میں اس کے بارے میں تفصیل ہو گئے میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم نے ابن تیمیہ کوئی اپنایا ہم اصل میں مجھے نہیں بتا کیوں سراحتاً بات کرنے سے کترات ہیں یہ چھوٹ بورڈ لی کہ ہم نے ٹرپل طلاق کو عبالش کیا ہے ختم کیا ہے لیکن ہم نے کیا کیا پتہ نہیں کسی وجہ سے یہ نہیں کہا لیکن جو طریقہ کار اپنایا ہے ہم نے جب اس طریقہ کار کو پڑھتے ہیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے اچھا چھوٹ طریقہ جو ہے آپ نے یہ جو اپنا ہے اس کا مطلب ہے ٹرپل طلاق کو آپ لوگوں نے ختم دی اس میں دو ملک میں نے کہا بعد میں ان دو ملکوں نے کیا کیا ہے بلکہ اس کی بات دو سارے ملکوں نے کیا کیا ہے ان کا بڑا ایک عجیب ہے آپ عدالت کے باہر بیوی کو سو عمر صاحب ابھی طلاق دو کہ وہ طلاق ہے ہی نہیں طلاق دینی ہے جو ان کا طریقہ کار عدالت مہن جاؤ قاضی کو کہو بیوی کو طلاق دینی ہے قاضی نے آپ کو بھی بلانا ہے آپ کی بزرگوں کی بلانا ہے بیوی کو بلانا ہے ان کی بھی بڑوں کو بلانا ہے پیچ اپ ریکنسلیشن کی کوشش ہوگی باقایدہ تو انہیں باقایدہ ٹھائم دیا ہے کہ آپ ریکنسلیشن کروا دے باقایدہ ریل ریکنسلیشن کہ بھائی صلاح کچھ پیچ اپ ہو سکتا ہے کی نہیں پی لنگ وچ یہ خواند جو ہے یہ عدالت میں کیا کرے گا طلاق پرنانس کرے گا عدالت سے باہر تو وہ تو الیگل ہے وہ تو پنیش بل ہے یہ بڑی سختی کرتے ہیں لوگ تیونس میں دوسری شادی پولیگیمی اس ٹوٹلی پروہیبریڈ ٹھیکے جی وہ سری سے اویلیڈ ہے ہی نہیں ایک کی شادی اصل میں یہ لوگ فرانس کے بہت قریب ہیں تو فرانس سے کچھ چیز میں متاثر ہیں لیکن آگے سے پولیگیمی چونکہ ہمارا ڈسکشن نہیں ہے تو پولیگیمی کے لیے انہیں پتے کیا کیا قرآن نے جو فرمایا کہ عدل جتنا بھی تم کوشش کرو تو مشکل ہے عدل دو بیگامات کے درمیان تین چار کے درمیان عدل مشکل ہے جو کہا ایک طرف زیادہ ہوگا انہیں نے کیا کہا یار یہ جو مشکل قرآن نے کہا حاصل میں یہ مشکل کیا ہے یہ امپاسیبل ہے یعنی قرآن ہی کو انٹرپیٹ کر کے کہا دوسری شادی اسی لیے گناہ ہے اور اسی لیے پابندی ہے اور اسی لیے پلان یہ تینس ہے اور یہ انیس سو چپن کی بات ہے الجیریہ نے تقریبا وہی کام کیا لیکن دیکھو پیرٹ دیکھو ذرا ایک سٹ اپ کولنگ اپ پیرٹ ہے بندہ عدالت پہنچا ہے اور نوے دن تقریق انسلیشن نہیں ہوتی تو تب وہ عدالت میں جا کے بیوی کو طلاق دیتا ہے اور ایک اور ملک آئے گا جس نے لکھا ہوگا یہ انڈونیشیا بھی جب میں نے آرٹیکل لکھا تھا میرے پاس یہ لا نایدہ ان کا لا جب بھی میں انڈونیشیا کیا دو تین مرتبہ کیا ہوں تو اپنی زبان میں ہوتا ہے بار بار پوچھ کہا ہے یار مجھے انگلیش میں چاہیے تو وہ کسی دوست نے مجھے کہا امریکہ میں فلاں پروپیسر ہے اس کے پاس انگلیش والا ہے تو ایک امریکن پروپیسر نے مجھے یہ انگلیش والا الحمدللہ پھر پیج دیا تقریبا وہی پیٹھن ہے عدالت جاؤ تکورت ساکتا ہے ریکنسلیشن ویڈا ایک ویڈا ویڈا لیکن ریکنسلیشن ریکنسلیشن پریکٹیکلی ایک سمجھو عدالت ایک اربیٹریشن اربیٹریٹر کا کام عدالت کر رہی ہے اس پرویجن کی طرف فیلنگویج عدالت اس نتیجے پہنچے کی نہیں ریکنسلیشن پاسیبل نہیں ہے یہ ہے وہ ہے تو پھر ٹھیک ہے جی اور یہ دونوں رہ نہیں سکتے دونوں رہی نہیں سکتے پھر کیا ہوگا ظاہر ہے عدالت ہی میں بندہ طلاق دے گا طلاق کون سا دے گا ایک طلاق دے گا ایک طلاق میں فائدہ یہی کہ ریکنسلیشن پھر یہ نہیں کیا ہے رجوع ہو سکتی ٹھیک ہے جی اب آپ بعد میں پڑھو گے کہ پاکستان والے پہلے طلاق دیتے ہیں تو بعد میں ریکنسلیشن کے کوشش کرتے ہیں ان سب ملکوں میں پہلے ریکنسلیشن پہلی طلاق کا ارادہ پھر ریکنسلیشن پھر طلاق یہ سری لنکا میں نو پیست مسلمان ہے جی نائن پرسنٹ مسلم افشلی ان سری لنکا اندیرل شافی ٹھیک ہے جی وہ بزنس کے ساتھ ان کے زیادہ کام بلکہ انہیں یہ کیا ہے کہ مسلم کمیونٹی ہی میں سے علماء کو ججز بنایا ہے اور یہ ان کا طریقہ کار تقریباً وہی ہے جو تینس ہے جو الجزائر کا ہے جو تقریباً ان انڈونیشیا کا ہے کہ پہلے جی قاضی کے پاس پہنچو and tell him I want to divorce my wife the قاضی will try to what to bring in your elders and her elders try to bring in reconciliation فی لنگوچ پھر یہ بندہ کیا کرے گا یہ دے گو پھر یہ بندہ کہے گا کہ بھائے ریکنسلیشن جب نہیں ہو سکیت اگر خامخہ طلاق دینے چاہتا ہے تو کہتے ہیں پھر ایک طلاق دے دے ان نے کبھی قاب لکھا ہے کبھی کی لکھا ہے یعنی کسی نے ایڈیٹنگ نہیں کی ہے یہ سرلنکن لیکن کس ایڈیٹنگ کی ضرورت ہے یہ میں ایکزیک ٹیکسٹ ہے اور اس میں کی کبھی آتا ہے کبھی کیوں آتا ہے تو یہ یا تو یہ ہونا چاہیے تھے یا وہ ہونا چاہیے تھے لیکن دونوں نہیں تقریباً اجتے ہیں اجتے ہیں انہیں قدالت میں بھی دو گواہوں کا ہونا کہتے ہیں ضروری ہے تو تب جو ہے آپ کیا ہے طلاق دے دیں یعنی آپ یہ ملیشیا ایک سٹیٹ ہے جو کرسٹنز یادا ہے کوئی سٹیٹ ہے جو ہندوز یادا ہے تو کوئی ہے جو ادھر باقیدہ حدود لاز چل رہی ہیں اسی طرح انڈونیشیا میں دیکھا بند آچے گیا میں چہاں پہ سنامی آئی تھی اور دیکھا کہ دے ہیں ہدود لاز بہت بڑا جزیرہ ہے بگ بگ آئی لینڈ اور پچیس سال لڑائی کی گورنمنٹ سے اور لڑائی کی سوئے کہ ہم شریعت کے مطابق رہیں گے اور انہیں کاٹی کہ جی سنامی آئی سنامی پورس دیم تہا ریکنسلیشن ویدہ سٹیٹ اور سٹیٹ اللہ دیم تہا روڑ شریعت وہ زڑا کچھ اور قسم کے شریعت ہے مارڈرٹ ہے توڑا سا یعنی ہماری اسی طرح تقریب میں دانسرز آگئے پردہ مردت جوڑو ادھر کچھ انہوں نے دوتی سی پہنی تھی اپنی وہ کیا ہے جی امامہ سا پہنا تا لڑکیوں نے وہ ڈانسنگ میں نے کہا شریعت کمپلائیڈ ڈانس اس جزیری میں ہو رہی ہے اور گورنر کی گھر پہ دعوت تھی ہماری رات کو تو ہمیں جو آخیر میں سویٹ وغیرہ سرکیا گیا بڑا سپیشل قسم کا تو دانسرز نے پہلے ڈانس کیا لڑکیوں نے اب پہر رمیل پکڑا ہے یہ بالکل شریعت کے مطابق چیزیں چلتی ہے اس لیے میں ہمارا شریعت تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے پھر ملوستان کا تو ظاہر ہے تھوڑا اور ڈیفرنٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ تعلیمان کا ذراہ وڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اللہ خیر کہلے اور یہ جو بند آچے کا دیکھا ہے وہ توڑا ساور ہے خواتین پولیس ہوتی ہے اگر یہ کال دن سمائلنگ ومن فورس بند آچے اور وہ ساحل پہ جاتے ہیں جہاں پہ ٹورسٹ کا وہ ہوتا ہے لیکن ٹورس خواتین کو دیکھا کہ انہیں کپڑے پہنے ہیں نہیں نہیں کہ شوٹ موٹ میں کسی کو آپ نہیں دیکھ سکتے اگر ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم جاتے ہیں کہ بھئی سراواک نے بھی وہی کیا ہے تقریبا وہی تیونس والا وہی ہے جزائر والا وہی ٹھیک ہے اور اب ہم ایک ملک میں نے ادھر لکھا ہی نہیں ہے وہ بہت بعد میں آ فلفین میں مندناو جو جزیرے ہیں ادھر بھی مسلمانوں کے لئے اپنا اسلام ایک لوگ ہے لیجسلیشن ہے یہی طریقہ کار ادھر ہے اب دیکھیں یہ جو ملیشیا ہے یا انڈونیشیا ہے یا فلفین ہے سر لنکہ ہے یہ شافی ہے تو شافی ہیں انہیں بھی ابن تیمیہ کے اپیرین کو ویلکم کیا ہے بلکہ اس میں بھی تھوڑی موڈیفیکیشن ابن تیمیہ نہیں بات نہیں کی یہ تیونس کے تنکرز نے اور الجزائر والوں نے انہوں نے کچھ کام کہے گے نہیں باہر نہ دو جاؤ عدالت میں اور عدالت یہ کرے گی یہ اسلام کی روح کی قریب ہے بھئی کیا خیال ہے آپ کا اسلام کی روح کی بالکل میں کہتو کریے گا سپیرٹ ٹھیک ہے جی اس شادیوں پہ آپ کی اگر ہوئی نہیں انشاءاللہ بہت خرچائے گا ٹھیک ہے جی اور پھر اس طرح دو منٹ میں بلکہ میرے خواہل میں دس سیکنڈ میں ختم کرنے میں بعد میں جو آپ کو افسوس ہوتا ہے آپ کو نہیں بتا بعد میں ایسے بندے کو نہیں دے گا جو بعد میں پچھتاتا نہیں ہے اسی لئے آپ کو ایکسٹریمی کیرپل اور اسی طرح سٹریٹ آوے کہ ختم تو ختم ہاں جی اب ہم ذرا جاتے ہیں پاکستان کے طرف اور میں بہتا ہوں کہ آپ کیا جاتے ہیں ہوا کیا میں 1955 دن پرائم مینیسٹر محمد علی بغرہ اسی پرائم مینیسٹر اسی پرائم مینیسٹر اسی پرائم مینیسٹر اسی پرائم مینیسٹر سیٹری اسی پرائم مینیسٹر اسی پرائم مینیسٹر وہ بچی بھی تے دوسری شادی ہوگئی اب دوسری شادی ہوگئی پاکستان جاالک جمالے میں ہم نے شlinsیرانیا ہم نے شروع کنیش کیا ہے جنا charlie زینر کی کپڑی اس زمانے میں یہ جو ہماری ہاں صورتحال تھا ٹھیک ہے جی وہ کچھ اور ہی تھا ابھی انگریز گیا تھا اور ہم رہ گئے تھے ہم ان سے کچھ کم نہیں لیے اس وقت ٹھیک ہے ہوا کیا خواتین کے اس تنظیم نے بہت آواز اٹھائی اللہ نا یا اپنے جالبی کی ہے اسی لیے گورنمنٹ واس پورسٹ تو وٹ تو ہیو کمیشن اور کمیشن اور میری جاند فیمیلی اللہ اس کو بتا دیا یہ ٹائم یہ ہے آگست پور نائنٹین وٹی فائل اور وہ سیون ممبرز بہت کمیشن جو اس کا پریزیرنٹ تھا ہی پاسٹا ہے ویڈی پاسٹا ہے یہ چیف جسٹیس ہیڈ جسٹیس ہیڈ ریٹائیڈ انہیں پر اس ایک چیف جسٹیس کو اس کا ہیڈ بنا دیا اور یہاں جو تسک گیون تو دی کمیشن ان کا جو ٹی و آرز تے کہ آپ لوگوں نے کہا کرنا شادیوں کی ریجسٹریشن ٹھیک ہے یہ طلاق کا طریقہ اس طرح ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ایک اور چیز جو ایدھر الفاظ نہیں ہے لیکن ڈسکرپشن ہے وہ کیا ہے طلاق تفوید جو ہے وہ ٹیک ہے کہ نہیں ہے what is طلاق تفوید بائی دوئے طلاق تفوید یہ ہم اردو سے یا پرشن سے اتنی متاثر ہو گئے کہ یہ اصل عربی تھی طلاق تفوید تو ہم کہنے لگے طلاق تفوید انگلیس جب لکھی تو طلاق تفوید جالی یہ طلاق تفوید کیا بلا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اچھا اس پہ میرے ایک پورا آرٹیکل ہے جو ادھر نہیں ہے طلاق کا میرا پہل آرٹیکل وہی تھا اور اس میں پوری ملک سروے شامل ہے کوئٹا کا بھی شامل ہے پرنس روڈ پہ بڑا اچھا آدمی ملا ہے جس کی فاظت سے پر دست سٹیپولیشن تھی جو ٹوٹلی انویلڈ تھی تین سٹیپولیشن ایسے ملے نوالوستان میں پہلے تو کچھ ملی نہیں رہا تھا لیکن جو ملا ایٹو اس ریلی امیزنگ ایک سٹیپولیشن یہ تھی کہ ہس من مست مینٹین توایب این ہر پیرنٹس فائلنگ وچ شیل دور سرسل میری والدین کو بھی گہتے مینٹین کرنا ہے ورنہ طلاق دوں گی اپنے آپ کو دے دی طلاق اپنے آپ کو دوسرے نے لکھایا تھا کراچی میں بنگلہ دینا ہے اور سالانہ آدھا کلوگرام آف گولڈ دینا ہے سالانہ میں نے بارمو جیس سالانہ ایک کلو آدھا کلو کیا ہے گولڈ ہے یا سلور ہے کیا ہے لوہا بھی مشکل ہوتا ہے نا آج کلتا ہوں کہتے گولڈ ہے اور آئی ڈیوورس مائیسل انشی ڈیوورس ہرسل ختم اچھا ایک اور نے لکھایا تھا کہ خاون بیوی کی ہر بات کو مانے گا انشی ڈیوورس ہرسل انشی ڈیوورس ہرسل اس کو میں انویلیڈ سٹیپولیشن کہتا ہوں جو چیز اللہ کی کتاب میں حضور صلی اللہ کی تعلیمات میں سنت میں ٹھیک نہیں ہیں مثلا ہم یہ لکھوائیں کہ خاون بیوی کا نفقہ نہیں دے گا ہم سو مرتبہ لکھے یا نہیں لکھے یہ سیری سے شرط ہے ہی نہیں یہ ختم ہے ایسا ہے جیسے سپر کو سپر سے ذرف دیتے ہو نہیں دیتے ہو مرزی آپ کی دو گے تو سپر آئے گا نہیں دو گے تو سپر آئے گا ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ہم بھونگی امار دیں نا تو انہیں کہنا ہوں میں لکھ لیتے ہیں تو میں نے پھر آرٹیکل میں بعد میں جب ایڈٹنگ کی تو میں نے کہا انویلڈ سٹیپولیشن ٹھیک ہے تو انویلڈ سٹیپولیشن میں میں نے یہ کوئٹا کے مثالیں تینوں لگائی ہیں کہ مثال یہ ہے مثلا ہمارے ہیں لیکن کچھ اچھی سٹیپولیشن اس ملک میں ملی مثلا رحیم یار خان کی کچھ نکہناوں میں خوبصورت چیز ملے کہ اگر بی بی کو طلاق دی تو اس کا مہر کتنا ہوگا ایک ٹرک ہوگا کسی نے لکھا ایک بس ہوگا کسی نے لکھا پچاس لاکھ روپے ہوگا اور اگر طلاق نہیں دی تو پچاس لاکھ روپے ہوگا شروع میں میں سوچا تھا یار یہ فقہ کیوں یہ باتیں لکھتے ہیں یہ کہاں ہے جب سروے میں باتیں آئی نا میں نے کہا ستاون ملکوں کسی کونے میں ہے نا فقہ وہ ناٹ ٹوٹلی رون تب میں نے ایک ہیڈنگ بنایا انکریز اگر طلاق دوگے تو اتنا ہوگا اب کوئی کہا اس میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ کی ہیں یہ جو دوسرا شرط ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ کہتے کیا ملے گا محر المسل سٹینڈڈ ڈاور ملے گا ڈاور اب اپنا ایک موضوع ہے میڈم نے لکھوائے نہیں ہیں سٹیپولیشن والا بھی اور ڈاور والا بھی یہ سارے شادی جب ہم کرتے ہیں نا شروع سے تو شادی سے پہلے کچھ چیزیں بڑی ہمیں یا نکاح کی دوران جس میں سے ایک کیا ہے کانسنٹ آب دو والی اور گاڈین بڑا ہم ٹاپک ہے بڑا اختلاف ہے فقہہ میں اور اس ملک میں بہت سارا کیسلا ادھر ایک اور ہم ٹاپک ہے وہ سٹیپولیشن سے مسلم میریز کنٹریکٹ ہے کہ بھائی کون کون سے شرائط ہے اضافی جو آپ نکاح نامے میں لکوا سکتے ہیں تو گیو دو ومن مور رائٹس جس میں میں نے انکریزیں نے مونٹ آب ڈاور کہا اور بھی بہت ہیں یہ جو بہت سارے ملکوں کا میں نے ذکر کیا نہیں انہیں نے مثالیں بھی ہے باقیدہ طلاق کے تفوید ہو گیا کہ یہ حضر آئیٹو ڈیو ورس ورسل کنڈیشنل بھی ہو سکتا ہے ان کنڈیشنل بھی ہو سکتا ہے ہمارے نہیں کہنا میں کہ یہ سکشن آٹارہ میں یہ موجود ہے ہم کیا کر دیں مرے مولوی حضرات اس کو کراس لگاتے ہیں یوں والفاظ کی ہے کیا خاون نے بیوی کو طلاق کا حق تفوید کیا ہے اگر ہاں تو کن شرائط پر ہے یہ موجود ہے ہماری علماء حضرات کراس لگاتے ہیں اور سروی میں ایسے لوگ مجھے ملے جو کہ بس جب وانڈو کلپ میں انہیں نے ہم بغیرہ دیکیا ہم یہ ہے ہم کیوں لکھوائے میں ڈیٹا لینا چاہتا تھا اور وہ کچھ اور اور جو ہے مجھے باتیں سناتے دیں لیکن اب کورس ادھر سے مجھے مایو سے ادھر دیتا پھر میں یونین کانسل سے نکلوات آتا تھا یا ڈیسٹی کانسل سے نہیں ادھر بھی کارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن سب سے پہلے علماء اب ہم ذرا جاتے ہیں بھائی آپ نے یہ دیکھ لیا مینڈیٹ وز گیون اب ہوتا کیا ہے باقی جو تین بیگمات تین مرد ان چھے نے اپنا جو پوائنٹ اپ بھی ہوتا وہ دے لیا تو ایسنے کاننو ٹھیک ہے جی دیسجرید بھی جارتی ہوتا کے کمیسین ان آمو پیر لیزا اون قا جو اپنا تا دیسنط اگ نوت it was published almost two months later دیکھو ان کا آتا ہے 20th of June ان کا آتا ہے 30th August تقریباً دو مہینے کے بعد 70 دن کے بعد ان کا نوٹ پبلش ہوتا ہے اور وہ نوٹ جتا اس کا تعلق پڑھنے سے ہے کمیشن did what? کمیشن said کمیشن basically was you can say influenced by the opinion of ابن تیمیہ and I would say the legislation of سیتیونس and another countries کہ کیا ہے کہ if a man pronounce whatever number of طلاق it shall become a person ایک طلاق وہ تصور ہوگی اور اس کو اریووکیو بنانی کیلئے یہی خاند اگلی طور میں طلاق دے دے پھر اس سے اگلی طور میں طلاق دے گا مولانا صاحب نے کیا کہا کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے ڈیسیگری کرتا ہوں مولانا صاحب نے کہا یار کبھی کبھی پتا ہے طلاق ضروری ہو جاتا ہے آپ لوگ چاہتے ہو کہ اس پہ بندی لگا دو نو غلط ہے ایڈی ہاو ادھر کمیشن نے ایک اور بات بھی کی دی کہ بندے کو خواند کو عدالت جانا پڑے گا عدالت ہی ریسائیڈ کرے جس طرح باقی ملکوں میں آپ نے دیکھ لیا تقریباً پانچے ملکوں نے ہی کیا ہے تلفین ملیشیا سری لنکا ان انڈونیشیا الجزائر تیونس اچھے کچھ ملکوں اللہ مجھے پتہ نہیں کب مجھے ملے گا وہ ان کے اپنی زبان میں ہوتا ہے تو میری کام کھنی ہوتا ایک انڈیو ایرابک ان انگلیش اب ان کا ہوتا ہے اپنی زبانوں میں تو یہ در مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ تقریباً یہ سارے گرات اکٹی کرو تو اکیس ملکوں انہیں جو ری فارمز کی ہیں اگر ان سعودی آراب ڈیزن ہے اکوڈی فائیڈ فیملی لاغ لیکن انہوں در کرتے کیا ہے یہی ایمینی تے میں کیا قول کی بتا رہا ہے کام ہو رہا ہے ٹھیک جی اس پر ایسی نی کانٹری وچھ فالوز شیعہ سکول اپنکی ہاں تو ریوکی بل طلاق خوان طلاق کو ریوکی بنا ہی نہیں سکتا ٹھیک جی تو اٹھومیٹرکلی دی فالو دیر اول سکول اپنکی اپنکی جاریٹی اب ہم ذرا جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا یہ نیتے ہیں پاکستان دیڈن لیسن تکیمیشن اور مینوری تکیمیشن اینے نے کہا ہم نے کیا کرنا ہے جی اپنی جو مرضی ہے وہ لاغ بنوالی ہے اور یہ سکشن سیون سب سکشن ون اب اس کے مطابق ہونا کیا ہوتا کیا ہوتا ہے پاکستان میں اپنے مین وانس تو دیورس اس وائب خاون چاہتا ہے بی بی کو طلاق دے رہے تو وہ طلاق دے دیں نہیں ہے بلکہ یہ دیکھو ذرا اوی شوٹ اس وائب شل میری اپنی پرنانسمنٹ طلاق جب اس نے پرنانس کر دیا یعنی بی بی کو طلاق جب دیا ہے پرنانس کر دیا ہے مو سے نکالا ہے کہتے ہیں بس وہ ایک طریقہ کاری ہے کہ اب آپ نوٹس دے دیں آپ طلاق جس کو کچھ جگہوں پہ مسالحہت حضارت کہتے ہیں کچھ جگہوں پہ سالسی حضارت کہتے ہیں لوگوں نے اپنا اس کا نام رکھا ہے ایک نوٹس اس کو بیجو کہ میں نے بی بی کو طلاق دیا ہے اسی کی کاپی بی بی کو دے دو یہ ہے آپ کا سب سکشن ون چو میں نے اس لیے حضب کروایا کہ کوئی فائدہ اس کا ہے نہیں اس کو کہتے ہیں پیپر ٹائگر اگر آپ نہیں تریکھکار اپنایا نہیں ہے تو کیا سزا ہوگی ٹھیک ہے جی لیگر تو لوگ طلاق دیتے ہیں تیس سال ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں یاد آتا ہے اور میں نے سکشن سیون کا مطابق طلاق دی نہیں ہے اب جو میرے بیگم جس نے دوسری شادی کی ہے وہ دس بچے ہیں اب وہ مر رہی ہے شیئی بیلیونیر اب اس کی یاد آتا ہے سکشن سیون کا مطابق چون کی طلاق دی نہیں تو طلاق ہوئی نہیں ہے اور وہ جو کر رہی تھی دو ہزار چھے تک ہم کیا کرتے تھے ہم کھوٹ جاتے لئے باقاعدہ کہتے تھے کہ خوابن جو بیوی جو ہے میری سابقہ بیوی وہ زنا کر رہے کہ میں نے طلاق دی نہیں ہے کہ میں نے طلاق دی تھی تب ہی میں نے دوسری شادی کی اس کو طلاق ہو گئی تب ہی جا کے اس نے دوسری شادی کی ان اگین حسپنڈ نے نوٹس دینا تھا حسپنڈ نے نوٹس نہیں دیا اس کو ہم کہتے ہیں کہ نو ون شل بینیفیٹ فرامی زون فیلیر فرامی زون رانگ غلطی کس کی ہے میری اب میں عدالت جا کے کیا کروں بیوی کو چونکہ میں نے نوٹس نہیں دیا تھا لہٰذا اس کو یہ سزا دو عدالت نے کبھی کسی کو جل میں نہیں ڈالا گئی نو ون شل بینیفیٹ فرامی زون رانگ تو لہٰذا آپ کو جل نہ لے یہ نہ کرے وہ نہ کرے وہ بیچارے کہتے ہیں پرنٹڈ لاب میں پبلش لاب میں جو چیزیں میں اسی گمتہ ہو جائے لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا سنس نو ون شل بینیفیٹ فرامی زون رانگ انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ آئے پری گارڈ کہ آپ لوگ انشاءاللہ ہائیر جوڈی سری میں جاؤ گئے تو کچھ کیسز آتے ہیں جس میں ہمارے ہاں یہ جو لیگل سسٹم میں جو رولز ہے ریگولیشنز ہے پریسیڈنٹ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ جا ایسا پوائنٹ آئے گا کہ اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا پھر آپ کیا کرتے ہو یہ جو ہمارے جیس کبھی ایسی ایک سٹینڈڈ کی پیچھے جا کے کیا کرتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں مثلا نو ون شل بینیفیٹ نو ون رانگ نو لہ پیو نا سن لیگی یہ سنا ہے نہیں سنا ہے یہ وہ سٹینڈرز ہے دیر شل بھی یہ وہ چیزیں ہیں جسے ہم کیا کہتے ہیں ان تینوں کا نام ہے دی پرنسپل اپ لیگیلیٹی یہ پرنسپل کیا بلا ہے ایک تو ہے رولز ریگولیشنز جو پارلیمنٹ نے لا بنائے ہیں بنایا بھی ہے پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ چاہے ایمنڈ بھی کر سکتا ہے کھرتا ہے بلکہ سپرشیٹ بھی کر سکتا ہے کچھ چیزیں ہیں جو لیگل سسٹم میں ویسی موجود ہے پارلیمنٹ نے انہا بنائی ہے نہ اس کو موڈیفائی کر سکتا ہے نہ اس کو کچھ نہیں کر سکتا تو کوئی ڈیفینیشن دے سکتا ہے اس کی پرنسپل کی جار دیکھو نیچرل جسٹس کی تو دو ہم نے لیگل پرنسپلز ہے نو اون شل بی کنڈیمڈ انہاڈ این نو اون شل بی اجیز اون کاز یہ باقی جو میں نے بتا دیئے اس کو آپ ادھر نگو چڑے نا مجھے پرنسپل کی کوئی تحریف پر پلیز آدھا نمبر دوں گا مجھے پتہ نہیں ہوئی کالی ٹائی نامز آپ نے بنا دیا تو اس کو ہم نے لیگل پرنسپل دیکھو میں ڈیفینیشن بتاتا ہوں یہ لکھ کے آپ پھر مجھے نہیں پتے کہاں سے ملے گا یہاں کیا ہے آپ وجود مجھے پرنسپل کی دیئید hidro فیرانیس عَذرین چیز ملانی ک Oleipی قیلہ کہے طاق چیز مولانی کھن روی فیرانی transforms کیونکہ مالی کونیکن کونک ، عور فیرانی سر کھن سادا دعوت کی اور فرنیس اور کچھ ایک دیمینشن ماریلتی کچھ ایک دیمینشن دی مین دیمینشن ماریلتی جی بسم اللہ بس اللہ یا اس کی رسول نے نکاح میں گواہوں کا بتایا ہے طلاق میں بتایا نہیں ہے نہیں بتایا ہے تو لہذا ادھر جو ہے گواہوں کا رکھا نہیں ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کچھ ملکوں نے تو عدالت میں کہتے ہیں کہ عدالت میں نکاح ہوگا اپنا وہ طلاق ہوگی ریکنسلیشن اس سے پہلے ہوگی پھر گواہوں کے سامنے ہوگی یہ چیزیں لے گا لے کی نہیں ہیں پھر فتوہ اگر آپ نے لینا ہے نا تو مفتی صاحب وہ بیٹے ہیں I hope he is a qualified مفتی نہیں بات سنو سٹیٹ لیجسلیشن آ گیا اور اس میں اچھی چیزیں ہیں مثلا I wish کہ یہ جو چند ملکوں کا لیجسلیشن بعد میں میں نے بتایا ہے یہی اسی ملک کا لیجسلیشن ہوتا ہے اگر آگیا انشاءاللہ ہماری مفتیان حضرات I hope یہ اس کی خلاف پتوہ نہیں دیں گے ٹھیک ہے جی اور باقی جہاں آپ کی بات اچھی ہے میں خود چاہتا ہوں کہ اس طرح لیجسلیشن ہوتا ہے لیکن ہی نہیں جب نہیں ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کوئٹہ میں کیا ہوتا ہے غصے میں اور پکوڑ ان کے جنائے والا آپ کو پتے نا ہم ادھر گیس بھی نہیں تھے مجھے بتایا گیا آگ سے بنوا رہے تھے وہ جو دوسرا نہیں ہے اپنے لکڑی وغیرہ وہ سخت گرمی میں جون کے مہینے میں پھر غصہ جب زیادہ ہو گیا ہے تو طلاق دی ہے اجی بابا خدا کے بندے جو بولنا ہے بولو طلاق کا لفظ مفید نہیں لنا میں لوں گے تو طلاق نہیں نا اور تنک اپ برنگنگ ڈس ورڈ ٹیور ماؤنٹ ورنہ پھچتا ہوگئے اب ہم ذرا جاتے ہیں دوسرا ذرا دیکھو بھئی طلاق عجیب ایک بات لکھی طلاق کیا تھی کب افیکٹیو ہے تو پہلا کام خوان نے طلاق دے کر ایک نوٹس دیا ہے چیئر میلین کاؤنسل کو نوٹس ادھر پہنچ جاتا ہے دو یا تین میں کہوں گے چار دن بعد اس نوٹس کی ریسیٹ یا اس کی وصولی کی نووے دن بعد نووے دن بعد کیا ہوگا جی طلاق افیکٹیو ہوگا اب چیئرمن صاحب کو جب یہ پہنچ گیا اس نے کیا کرنا ہے اس کو خط پہنچ گیا نوٹس پہنچ گیا اس کو جو ہم یہ نوٹس کہتے ہیں ہوتا ہی خطی ہے لیکن نوٹس اس کا نام ہے تو ہم بھی نوٹس کہیں گے نوٹس پہنچ گیا اب اس نے کیا کرنا ہے سب سکشن فور کے مطابق اب اس نے ایک ایک حکم کا یا اربیٹریٹر کا رول پلے کرنا ہے وہ کیا کرے گا خاند کی طرف سے ایک بندہ بی بی کی طرف سے ایک بندہ جو ہے نا پوائنٹ کرا کے تو ریکنسلیشن کی کوشش کرے گا جب دیکھو ریکنسلیشن کن کن اپنے طلاقوں میں ہوتا ہے طلاق کے ہم نے تین قسمیں بتائی تھے احسن تو حسن اور بدعی ایک ہی ساتھ تین دینا ایک ہی ساتھ زیادہ دینا جو ہے بدعی کہا تھا اب اب اگر آپ کہتے ہیں یہ ذرا دیکھو میں نے اس کو یہ کر دیا ہے خاند طلاق جب دے دے ان اینی فارم اٹسو ایور خاند چاہے احسن دے دے چاہے حسن دے دے تو چاہے بدعی دے دے اس کے بعد اس نے نوٹس دینا ہے اور اسی کے بعد ریکنسلیشن ہونی ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے جی میں آگے دو اور چند اور سلائیڈز ہیں جس میں یہ بتانا ہے کہ یہ سکشن سیون کا مطلب کیا ہے اور آگے سے اس کی امپلیکیشن کیا ہے یعنی اس کی کرٹیسیزم ہوگی بات اب صرف سمجھنے کی بات ہم کر رہے ہیں آگے ایک اور بات سب سکشن فائے ہوگا قاتون اگر پرگنٹ ہے اور خاند نے طلاق دی ہے تو پہلے تو کیا لکھاتا اوپر کی نوے دن جو خط پہنچ گیا نوٹس پہنچ گیا اس کی نوے دن کے بعد طلاق افکٹیو ہوگا ابھی آ رہے ہیں اس کے طرف وہ کہاں کہ ہاں بالکل کرے گا یہ جو لیجسلیشن ہے میں اس کا طریقہ کار چونکہ توڑا پیچیدہ ہے اس سے بری میں کہتا ہوں ڈراپٹنگ ہم نے کبھی کی نہیں تو لہذا اس سے ہی کلیر نہیں ہو رہا اب کیا ہے یہ نہیں کہاں نہیں سنو خاتون اگر پرگننٹی طلاق دی گئی اب افکٹیو کب ہوگا اب تو افکٹیو ہونا چاہیے کب اگر آج پرگننٹی طلاق ہو گئی اور کل ڈیلیوری ہو گئی تو وہ اس کا عیدت پیرت ختم ہو گیا ایسا ہے نا ادھر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ نوے دن بعد میں ختم ہو گئے یا ڈیلیوری بعد میں ہو گئے اب انشاءاللہ اس کی طرح بات دیں یہ دیکھو کہتے ہیں جب تک یہ طریقہ کار تین مرتبہ نہ دہر آ جائے طریقہ کار آپ نے دیکھئے تو یعنی کہ ایک مرتبہ اگر ہو گیا تو خاند رجوع کر سکتا ہے تو دوسرے مرتبہ اگر ہو گیا تو رجوع کرے گا تو تیسرے مرتبہ جب ہو گیا رجوع نہیں کرے گا میں نے اسی لیے اس کی پہلے لکھیں ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور آگے پھر کرٹیسزم نمبر ون یہ دیکھو کمیشن نے کیا کہا تھا کہ عدالت میں طلاق کا معاملہ جانا چاہیے اور عدالت کے اندر طلاق ہونے چاہیے ہم نے کیا کرے عدالت نہیں جانا چاہیے بھئی ایک قواسی جوڈیشل اور یا اس کو کہتے ایڈمنسٹریٹیو جو ہے ٹریبیونل ہے کس کو ہم کیا کہتے ہیں اربیٹریٹر وغیرہ وغیرہ اس کے پاس معاملہ جاتا ہے عاملن کیا ہوتا ہے خاند تین طلاق دیتا ہے نوٹس دیا جاتا ہے چیرمن کو چیرمن صاحب کیا کرتے ہیں وہ اس کے پاس بیگا میں پہنچ جاتی ہے اور خاند پہنچ جاتا ہے اب اس کو بتایا جاتا ہے میں نے بیگی کو تین طلاق کے دی ہیں تو یہ کیا ہے وہ کیا ہے اب اس کا پتہ ہے کیری کونسیلیشن کا تو راستہ بند ہے کہتے ہیں نوے دن کے بعد آکے ڈیزولوشن آب میریج کی سرٹیفیکٹس میں آپ کو دو دوں گا ابھی شادی قائم ہے نا حدد ہے یہ ہے جو بھی ہے تو نوے دن کے بعد آ جانا ہے نوے دن کے بعد دونوں پھر پہنچ جاتے ہیں تو خاند اور بیگی کی جو ہے طلاق کی سرٹیفیکٹس مل جاتے ہیں کہ یہ شادی اب آگے سے کیا چیز ہے کہتے ہیں طلاق جو ہے نوے دن کے اندر افکٹیو نہیں ہے جس طرح ہمارے دوست نے کہا جس نے تین طلاق دی ہے ارنے وہ قبل طلاق دی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بگر گلپ اور بگ گلپ ہیس بین کریئیجیٹ بگ گلپ کو فقہ نے کیا کہا مغلضہ کہا اس نے کیا کر دیا جی اتنا ڈسٹنس کریئیٹ کر دیا دونوں میں کیا وہ جو ہے کسی طریقے سے وہ ڈسٹنس ختم نہیں ہو سکتا تو وہی طلاق تو اسی وقت سے افکٹیو ہیں ہاں بالکل آپ کی بات صحیح ہے لیکن لیجسلیشن میں بات کچھ اور ہے آگے سبسکشن تری دیکھو سبسکشن تری نہیں ساری نمبر تری دیکھو اوپر ہم نے کیا کہا ان اینی فارم اوٹس ایور پڑھاتا بندے نے جو کوئی بھی طلاق جو مو سے نکالا ہو چاہے احسنتا حسنتا یا بجعیتا لیکن آگے اسلامی قلعہ میں اگر آپ نے ایک طلاق دی ہے تو ریکنسلیشن کا راستہ کلا ہے دو طلاق دی ہے ریکنسلیشن کا راستہ ہے تین اگر دے دیئے تو جمہور فقہہ کی ہاں آپ نے یہ راستہ بند کر دیا اور اسی وقت سے افکٹیو ہو گیا نمبر سیون نمبر سیون نہیں بلکہ سکشن نمبر فور جو ہے اس کا مطلب کیا ہے یار یہ جو طریقہ کار آپ نے اپنا ہے نا اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے اگر آپ نے جو سکشن سکس کے اندر باتیں لکھی ہے اور جو سب سکشن ون کے اندر باتیں لکھی ہے اور جو آپ نے پروسیجر نکالا ہے اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ہم نے امپلائیڈلی میں نے الفاس کیا ڈالی امپلائیڈلی ہم نے ٹرپل طلاق کو ختم کر دیا ہے باقی ملکوں نے ایکسپریسلی ختم کیا ہے سراحتم ہم سراحتم سے ذرا پتہ نے ڈرتے ہیں پتہ نے کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے جی جب یہ ہمارا جو ریجسلیشن ہے جو مہور فقہا کے پوائنٹ اپو کے مطابق نہیں ہیں تو پھر اگر یہ نہیں تھا تو پھر کیا بناتے پھر ابنیتیمی کی رائے کے مطابق بناتے تو انہیں نہیں اس کو ختم کروا دیا بلکل یعنی کہ ان کے مطابق چلے ہیں ابنیتیمی کی رائے کے مطابق پروسیجریں کیسے ڈال دیا ہے کہ کھچڑی سی بنائی ہیں یوں کر کے میں کئی سالس پہ سوچتا رہا سوچتا رہا تو ان میں جس نتیجے پہنچا وہ آپ کے سامنے پھر آپ میں نے لکھ دیا کہ اچھا ہم نے لگتا ہے کہ عملا جو ہے وہ جو ایک مجلس کی تین طلاق ہے اس کا خاتمہ کر دیا ہے لیکن ہماری سوسائٹی میں اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا چاہے بنچ ہے یا بار ہے اور یا مفتی صاحب ہے اور یا جو ہے اپنا مسالحت عدالت ہے مسالحت عدالت وارے طورے سے افتاد ہے ان کو جب خط آتا ہے نوٹس کی میں نے تین طلاق دی اور دونوں پہنچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی وہ نہیں ہے ریکنسلیشن کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اب آپ کیا کریں گے نوہ دن کے بعد آؤ اور اپنا لیں اس کا مطلب کیا ہے اب میں آگے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ سارا کر دے کہ ہم نے ابن تیمی ابن قیم اہل حدیث اور شیعہ امامیہ کے جو رائے ہیں لگتا یہ ہے کہ طریقہ کار اسی کا دیا ہے یا اس طریقہ کار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس رائے کو اپنایا ہے اب میں ذرا آتا ہوں اس کا نام کرٹیسزم لکھا ابھی تک اس کا نام انٹلیکیشن تھا یعنی اس کا مطلب کیا تھا اب اس کا جو ہے تھوڑی سی آپ پریشن کرتے ہیں فرس ٹفال جس طرح ہمارے دوست نے کہا کیار طلاق تو افکٹیو ہو جاتی ہے جب آپ نے تین طلاق دیئے افکٹیو ہو گئی ہاں بات بالکل صحیح ہے ادھر افکٹیو ہو جاتی ہے خد جب پہنچے گا اس کے بھی نوے دن بعد طلاق آج دی ہے نوٹس نہیں دیا کبھی دس سال بعد نوٹس دیا کبھی دس دن بعد دیا کبھی دس مہینے بعد دیا اس کے نوے دن کے بعد یہ افکٹیو ہو جاتی ہے اب آپ سوچیں ایسے کیسز ہیں کہ اس میں طلاق تو دی گئی ہے اور ادالت دی مسئلہ کی ہے سب کچھ اور مسئلہ ہے کہ بھئی اس مند نے نوٹس دیا ہے کہ نوٹس تو نہیں دیا ہے ابھی کیس لائے گئے انشاءاللہ آگے سے میں نے یہ جو نیچ سے لکھا ہے یا اوپر اسلام اقلاع ہوگا یا نیچے اسلام اقلاع ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ تو ہو گیا ہے نمبر ون کیا ہو گیا بھئی اس کو سٹاپٹ نہیں کچھ اور آگیا ہے امپورٹن اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس اپنی پاس رکھو اچھا جی ادد کب سے ہم کاؤنٹ کرے تو ادد بھی پرنونسمنٹ اپ ڈتر طلاق اگر ہو گئی ہے فرسٹ ہو گئی ہے رجوع ہوتا ہے نہیں ہوتا سیکنڈ ہو گئے اتر ہو گئے لیکن فرسٹ کے بعد اگر رجوع نہیں ہوا تو ادد شروع ہو جاتی ہے ہم کیا کر رہے ہیں جی سکشن سیون میں کہتے ہیں نہیں جی چیئرمنٹ صاحب کو نوٹس پہنچ گیا نہیں پہنچ گیا میں نے وہی بات کہی فیلیر ٹو گیو نوٹس اپ طلاق طلاق تو دیا ہے پرنونس کر دیا ہے ماتم تو مچائی گئی ہے گھر میں لیکن نوٹس نہیں دیا ہے کیا بنے گا اور خاص کر یہ جب ہم نوٹس دیتے نہیں ہیں اب ایک اور بات نکاح ہو گیا ہے آج کسی کا رخصتی نہیں ہماری ہم دو چیزیں بڑیا ہمیں کلچر میں رخصتی جس کو سمہاو انگلیش میں ہم نے کیا کنزومیشن اپ میریج ٹھیک ہے جی رخصتی ہوئی نہیں سیرے سے اور نکاح ہو گیا ہے اس کا کوئی عدت بیرد اسلام میں نہیں ہے خاتون کے لئے عدت نہیں ہے ابھی میں ججمنٹس کی طرف نہیں آ رہا ٹھیک ہے جی یہ میں نے کچھ باتیں شروع کی ہر چیز پر ججمنٹس الحمدللہ ان میں فیملی لوگ پر بے تہاشہ ججمنٹس ہیں کچھ چیزوں پر کم کچھ بھی زیادہ لیکن یہ وہ ایریہ ہے کہ اس پر ججمنٹس کبھی یہ دن ہیں تو کبھی رات ہیں یہ والے ججمنٹس نہیں ہونی چاہیے اچھا آگے سے جو میریج کنزومیٹ ہی نہیں ہوئی سرے سے جس میں رخصت ہی نہیں ہوئی خاتون نے کس چیز کی عدد گزارنی ہے عدد نکویسٹر ہم نے کیا کر دیا جی نہیں ہم نے کہا نہیں بابا آپ نے بھی نائنٹی ڈیز جو ہے ویٹ کرنا ہے وہ بھی کس چیز کی کہ ہم نے وہ خط جو بھیجا ہے وہ وصول ہو گیا جب وصول ہو گیا اسی کی نوے دن کے بعد جو ہے آپ کا نوے دن تک آپ کا کیا ہے جی عدد پیرڈ ہے آگے وہی پرگننٹ خاتون کا مسئلہ ہے اسلام اقلاع کے مطابق اگر خاتون کا حمل تھا اور وہ کل جناب والا ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو اس کی وہ جو ہے عدد پیرڈ خوان سے خدا حافظ ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ جو عدد پیرڈ ہے اسی میں یہ ڈیٹرمنٹ کرنا ہے کہ اس شی پرگننٹ ناٹ یہ وہ اگر ہے تو ٹھیک ہے پتہ چل گیا تو پھر تو پرگننسی جپٹر منٹ ہوگی اور اگر پرگننسی نہیں ہے تو پھر کیا ہے جی وہ نوے دن کے بعد شی اسپری یہ ڈیٹرمنٹ کرنا تھا قرآن یہ تو ہو گیا یہ افیکٹیو نسوالی بات کہاں سے آگئی کہ طلاق افیکٹیو ہوگی اور وہ بھی نوٹس کہ پہنچنے کی نوے دن بعد حجی قرآن و حدیث میں اس کا کوئی وہ بنیاد نہیں ہے اب ایک اور بات میں اب آتا ہوں جوڈیشنل انٹرپیٹیشن سیکشن سیون کی طرف کہ ہماری ادارت نے اس کو انٹرپیٹ کیسے کیا ایک بڑا مشہور کیس ہے گردیزی کیس گردیزی وہ اشیہ مسلم ہی میریڈ ای جرمن لیڈی جرمن خاتون کا نام تر رینے اس سے شادی ہوئی انگلینڈ میں حل میں دونوں در ملے شادی کی اور پاکستان بعد میں آ جاتے ہیں پاکستان آتے ہیں خاتون جو تھی جرمن اور بندہ خوشی سے رینے پہ گئے اب ہوا کیا یہ بڑا لمبا کیسے اور یہ لا آیا تھا ہمارا سیکسٹی ون میں یہ کیس آیا تھا سیکسٹی تری میں رہے سکت دو سال بعد یعنی کہ اس لیجسلیشن کی فوراں بعد کا جو نہیں ایک کیس ہے بہت بڑا کیس اس میں ہوا کیا دونوں کی شادی انگلینڈ میں ہوئی ہے دونوں ادھر آئے ہیں اب کچھ شادی کے دوران خویٹہ سے ایک کھرنل صاحب آگئے گر پہ فیملی فرینڈ تو وہ آگئے اس کا نام تک کھرنل محمد یوسف کھرنل یوسف صاحب آگئے اور رینے تین دن بعد غائب ہو گئی تین دن بعد وہ خویٹہ پہنچ بھی گئی ہے دیکھو ہر چیز خویٹہ 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 آج سنو سمجھ نہیں آنا ہوگئے دیکھو جی خویٹہ پہنچ بھی گئی ہے اس نے شادی بھی کی ہے کرنل صاحب سے اب آپ اس کو کیا کہہ دے چھترال میں آپ کی پوسٹنگ ہو جائے نہ تو پتہ چلے گا ادھر سب سے زیادہ کیسے پتے کیا ہوتے ہیں نکاح در نکاح ہوتا ہے مرد شادی کر کے سعودی جاتا ہے ادھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ بیگم نے ایک اور شادی کی ہے پھر جرگہ بیٹھتا ہے جی جی جرگے والے پھر جناب والا کیا کرتے ہیں عجیب و غریب قسم کی رسیئن دیتے ہیں لیکن یہ نکاح در نکاح سکسٹی تری کیس کیس میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے آج اللہ ہو رہا ہے شادی ہے سب کچھ ہے اور تین دن بعد وہ خویٹہ پہنچ گئی ہے اور شادی ہو گئی ہے کارنل صاحب اپنے اس نے تو شادی کی دوسری لی کی نہیں ہے جو گردیزی صاحب تھے یہ وہ سو ہنگری کہ وہ کوٹ پہنچ گئے کہ ہاں جس پاسیبل پاکستان پرینل کوڑ میں ایک سیکشن تھا انٹائسنگ زوائب اور اوومن پہ میریج تو کیس خیر ہو گیا اب کیس میں آگے سے میں نے چونکی بڑا لمبا چوڑا کیس ہے اس پہ دو تین گھنٹے آپ بول سکتے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں وہ دو تین گھنٹے اس پہ بولتے ہیں اس نے رینے سے ملاقات کی ہے کرنلیو سب سے ملاقات کی ہے اس گردیز صاحب سے بھی ملاقات کی ہے اور وہ خود بھی جرمن ہے پاکستانی لیگل سسٹم بہت اچھا جانتے ہیں تو وہ اس پہ بہت بولتے ہیں اب کیا ہوا اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ رینے نے ایک پنی لیو در کہتے ہیں نہیں گردیزی نے مجھے طلاق دی ہے اس نے باقاعدہ کچھ پیپر جزالت میں پروڈوس کی کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے یہ اس کے وہ ہے ڈاکومنٹیشن ہے عجیب مسئلہ یہ ہے کہ گردیزی نے کہا کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ فورج ہے یہ فیک ہے یہ میں نے نہیں دیا انہوں نے کہا میں تو شیعہ مسلمان ہوں ہم تو ایسے طلاق دی دیتے یہ اس طرح اس نے کہا اچھا یہ کیس یہاں سے پہنچ جاتا ہے سپریم کورٹ آپ پاکستان لیکن یہ ڈاکومنٹسے اس بھی کسی نے روش نہیں نہیں ڈالے کہ ہاں یہ فورج تھے یا نہیں تھے کیونکہ گردیزی نے کہا یہ فورج ہے لیکن آگے سے ہمیں پھر خاموش ہی ملتی ہے ان ڈاکومنٹس کے بارے میں پریبس دیور فورج لیکن ججمنٹ میں کچھ پتہ نہیں ہے اس کے اب اس سے رحمان نے ایک اور سوال آپ کو پتہ رہا کل ایسے کیسز آئیں گے آپ کے طرف کہ کاؤنسل ادھر سے بھی ماتا ہے ادھر سے بھی ماتا ہے تو کچھ کوئسٹنز آپ کو خود اٹھانے پڑتے ہیں ججمنٹ لکھنے سے پہلے تاکہ کچھ حقیقت جو ہے سامنے آ جائے اس نے بھی اپنے طرف سے کچھ کوئسٹنز پوچھے اور اس کا جواب دیا وہ کیا تھا کی چلو فرض کر لیا کی گردیجی نے اس بیوی کو طلاق دی ہے یعنی اللہ میں ایک لفظ ہے بڑا کافر لفظ ہے اور وہ ہے ارگویندو اس کا مطلب ہے لیڈیس اگری پتہ سیک آپ پتہ سیک آپ پتہ سیک آپ وٹ وڈی شاید اس ارگومنٹ کہ آپ کی بات میں صحیح نہیں مانتا لیکن چلو صحیح مان لیا پتہ سیک آپ پر کیا مسلہ ہے پر اس نے کہا دیرس اگری پتہ سیک آپ ارگومنٹ کہ دیردی جی اس نے دیردی جی دیردی جی اگر اس نے صحیح نہیں ہے پتہ سیکھو پتہ سیکھو تو کیو نوٹس آف طلاق تو اگلا جو اصل کوششن دو کیا تھا فیلیر تو کیو نوٹس آف طلاق تو فیلیر تو کیو نوٹس آف طلاق طلاق تو دی ہے سکشن سیون کے مطابق چلو طلاق دی ہے لیکن آگے آپ نے نوٹس دینا تھا نوٹس نہیں دی ہے اب نوٹس جب نہیں دی ہے تو اب کیا ہو گیا اب اس نے کہا فیلیر تو کیو نوٹس آف طلاق امانس ٹو ریوکیشن آپ طلاق فیلیورٹو گیو نوٹس آپ طلاق کے مانسل ہو کیا مطلب ہے آپ نے کسی نے اگر طلاق دی ہے لیکن سکشن سیون کے مطابق اس نے وہ نہیں دی نوٹس نہیں دی چیرمن کو نوٹس نہیں دی اس کا مطلب ہے آپ نے رجوع کیا اب آپ کے سامنے سکشن سیون کا ذکر ہو گیا سکشن سیون میں کہیں پہ ریوکیشن کا ذکر ہے یہ یہ جو چیزیں ہیں یعنی کوٹ نے جو اپنے طرف سے سوال اٹھائے ہیں اور کوٹ نے اپنے طرف سے اس کے جو جواب دی ہیں اس کا کچھ ہمیں یعنی کہ میں کہتا ہوں کچھ کلو ملتا ہے سکشن سیون میں تو میں نالج نو اس میں نہیں ہیں لیکن عدالت نے یہ بات بیچ میں ڈالی اب اگر عدالت اس طرح ڈالے گا اس کو پھر ہم نے کیا کہا ہے یعنی دیسیجن کے دو حصے ہوتے ہیں عبیتر دیکٹا long statements that one has to write to reach a conclusion and the conclusion of the case the دوسرا پرٹ کیا ہوتا ہے ratio تو ریشو جو ہے اصل چیز ریشو ہوتا ہے اچھا اگر ایک اور چیز ہے کبھی بات سے بات نکلتی ہے what is ratio اس پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے ایک بندہ تا آکس پڑ میں تیس سال اسی پہ لکھتا رہا کنکلوجن کوئی نہیں ہے you wanna have criticized him وجہ یہ ہے کہ جو how to determine the ratio ہے نا یہ بڑا مشکل کام ہے اس کو چوڑو لیکن بعد میں کیا ہوا بھئی میں نے انٹرپٹیشن کے وجہ آپ یہ پیرانتیسز میں مس لکھ دیا وجہ یہ اس لئے لکھ دیا کہ بعد میں یہ جو decision تھا جو میرے نظر میں ٹھیک نہیں ہے as such بار بار high court اس کو apply کرتا رہا ایک نہیں high court سے apply کرتے رہے چار high court plus supreme court بار بار اسی کو apply کرتا رہا use کرتا رہا یار پہلے تو یہ ذرا دیکھ کوئی decision ٹھیک بھی ہے کی ٹھیک نہیں ہے اس لئے میں نے گردیزی case اور ڈکٹا اگر تا بھی تو وہ تو بانڈنگ نہیں ہوتا نا ڈکٹا میں نے اس کا نام لکھا ہے گردیزی rule یعنی ایسے follow ہو رہا تھا جیسے کوئی section 7 follow ہو رہا تھا ٹھیک ہے جی ہاں ماشاءاللہ بہت ہی اس کی یعنی بار 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 اب آگے کیا ہوا دو ایک cases آئے ہیں بیچ میں ایک شادی ہوئی تھی بارہ سال بعد ایک husband چلا گیا کہ میں نے سکشن 7 کے مطابق طلاق نہیں دی ہے جب سکشن 7 کے مطابق نہیں دی ہے تو لہذا آجی میری وائپ کے تیچ چار بچے جو ہیں دوسری شادی سے یہ زنا کر رہی ہے یہ فلاں کر رہی ہے آپ کو پتہ ہے نا ہمارے ہاں زنا لازز ہوتے تھے حدود آرڈنسز کو ہم یعنی کہ دوسری مقاصد کے لیے وہ اچھی طرح یوز کرتے تھے لڑکی نے اپنے مرضی سے شادی کیے کہ ان کے والدین شادی نہیں کرانا چاہتے کہیں پی جب دوسری شادی کی ہے تو والدین کورٹ پہنچ گئے اور ڈوٹر اس کمیٹنگ زیرا خدا کا خوف کرو یار بیٹی پر آپ یہ الزام لگاتے ہو کہ اسلام نے اس کو ایک حق دیا ہے تو دیا ہے that's it اچھا آگے کیا ہوا میں یہی پھر کہتا ہوں کہ یہ دیکھو کہ خاند خود نوٹس نہیں دے رہا خود فالو اپ نہیں کر رہا خود شیرمن کے پاس نہیں جا رہا کچھ نہیں کر رہا اور آگے سے دس بیس سال بات اس کو یاد آتا ہے ایک اور کیسے اٹھارہ سال بات ایک سسپنٹ پتہ نہیں اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے اس کا بتیجہ کورٹ جاتا ہے کہ انکل نے نا سکشن سیون کے مطابع طلاق نہیں دی ہے انٹی اب مر رہی ہے پتری کیا ہے وہ تو بہت مالدار ہے تو لہٰذا جو ہے اس کی وہ پرانی شاہدی اگر بحال ہو جائے تو اب کورس ہی وڈ انہیر اٹھا لڑا ٹھنگ دا کوٹ نے اس دن دو کو ایک سپشن مانا تھا ایک اس میں کیس شریعت کوٹ آیا تھا دوسرا ہورائی کوٹ ہوا کیا پروٹیکشن اپ ومن اکٹھا گیا چھے دسمبر دو ہزار چھے جس کے مطابق ایڈلٹری یا فورنکیشن کے لیے اگر کیس کسی نے کیس آپ کو پتا ہے ریجسٹر کروانا ہے تو اب پولسٹیشن کے بجائے آپ کو اگر ایڈلٹری ہے تو اسے شن کوٹ جانا پڑے گا چار گواہوں کے ساتھ اور اگر فورنکیشن ہے تو مجسٹیٹ جانا پڑے گا دو گواہوں کے ساتھ اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہو لیکن ایک فائدہ ہی ہوا کہ اب ہم اپنی بیٹیوں پر یہ الزام تو نہیں لگا سکتے یا ایک سوائب پہ یہ طلاق تو دی ہے نوٹس نہیں دیا ہے اور اب میں کیا کرتا ہوں جی دس بیس سال بعد کو اٹھ جاتا ہوں کہتا ہوں کہ یہ سکشن سیون کی مطابق کیونکہ طلاق نہیں دیا ہے لہٰذا طلاق نہیں ہوئی ہے اور میری بی بی جو کر رہی ہے غلط کر رہی ہے اور سیزاد ہو اس کے ایک فائدہ ہوا خیر نائنٹین نائنٹی تری سکسٹی تری میں وہ دو ڈیسیجن آیا تھا اب آگیا کنیس پاتمہ کیس ورسز ولی محمد پانچ جس کا ڈیسیجن ہے لارجر پنچ جسے کہتے ہیں بہت خوبصورت ڈیسیجن ہے اس ڈیسیجن نے صحیح نشانہ بنایا اس گردیزی کیس کو اب یہ دیکھو در الفاظ دیکھو فیجر تریسیڈ نوٹس اپ طلاق تو چیرمن اپ دینن کاؤنسل بیس نارڈ بائی ایٹسیل پلی تو کیا ہے سکشن سیون میں الفاظ تھی کہ طلاق افکٹیو کب ہے تو انہیں کہا این افکٹیو ہے تو پھر کیا کیا جائے کہا کہ جب یاد آیا تو اسی وقت نوٹس دے دو نوے دن کے بعد چاہو ان سے اپنے دیزولوشن اپ مریج کی سیچیفیکیٹ نکالو اور کوٹ نے پھر یہی کہا نوٹس کین بی سنٹیٹ اینی ٹائم دیر اپنے پھر کمپلی اپنے پھر کمپلی اپنے پھر سکشن سیون جب یاد آیا اصل میں لاکی عجیب پریزمشن ہے ایک یہ ہے کہ ہم میں سے ہر سیٹیزن کو ہر شہری کو ساری لاکہ پتا ہے یہ بات بلکل درست نہیں ہے ہم میں سے اکسر کو لاکہ نہیں پتا اور اگر ہے ان کو سیول کا پتا چل گیا اس کو کریبنل کے اس کو افلان کے اس کو افلان کے کسی انسان کو سارے لاکہ پتا سل نہیں سکتا اور آگے سے ایک اور پریزمشن ہمارا وہ بڑا جیو ہے اگررنس اپلائیز نو اسکیوز یہ پلی لوگ ہے تو یہ یہ ایک سیپٹیبل نہیں ہے ٹھیک ہے عجیب وغری ہمارے پریزمشن اب اگر دیجی کیس کی طرف خوب بشارہ کر کے ایٹھ میں بھی ابزورد پھر جسی نوڈا سب تلاف تو چیرمان کونسر یہ کہتے ہیں گردیجی کیس میں اسے رحمان صاحب نے یہ کمنٹ کیس ہی دیا تھا یعنی کہ ایک پریسیڈنٹ جو تیس سال بڑا ایک ہماری وقالہ اس کو پتے کیا کہتے ہیں کبھی گولڈن رول کہتے ہیں کبھی گولڈن کیس کہتے ہیں پتے نے کیا کہتے ہیں چونگن کو لیگل پرنسپل اس کا نہیں پتا تو لہذا وہ رول کو یا میگزم کو پرنسپل کہتے ہیں کبھی اس کو گولڈن رول کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں چھوڑو اس کو ٹھیک ہے جی عجیب و غریب کہتے ہیں خیر لینڈ مارک اگر تھا تو یہ لینڈ مارک کے ساتھ یہ حشر ہو گئے پانچ ججز نے کہا کہ وہ بالکل غلط دیسیجن تھا میں کہتا اس کی اوپر جتنی بھی دیسیجن ہو گئی وہ بھی تو غلط تھے لوہر کوٹس نے تو ہزاروں مرتبہ فعل ہو کیا نا ان کو تو یہی تھا جی اصل میں انہوں نے جو کہا تھا کہ اگر کسی نے نوٹس نہیں دیا تو اس کا مقصد ہے کہ اس نے رجوع کر لیا انہوں نے کہا رجوع نہیں ہے خاون کی طرف سے رجوع نہیں ہے ہاں این ایفیکٹیو ہے یعنی ٹکنیکلی اب اس کو ابھی دینے چاہیے نوٹس یہ تو نہیں تھا کہ ایک میہ بیوی نے بارہ سال اپنے آپ کو کیا سمجھا جی تہیڈ نو ریلیشن بھی دیچ ایڈر اس نے دوسری شادی کیے اس نے بھی دوسری شادی کیے اس کی بھی دس بارہ بچے ہو گئے دوسری سے اس کی بھی ہو گئے اب بارہ سال بعد ہم کیا کریں جی فورسنگ ری یونین اب یہ ہندوستان میں آپ کو سمجھائے گا ادھر ایک شادی میں پچیس سال بعد کوٹ نے ان کو کہا نہیں نہیں میں بی بی ہو دونوں الگ تلگ تے پچیس سال سے طلاق ہو گئی تھی سب کچھ ہو گیا تھا ٹھیک ہے جی میں اس کو فورسنگ ری یونین کہتا ہوں کہ جب انہوں نے اپنے اسلامی لا کے مطابق ایک دوسری کو الگ سمجھا سمجھا مریج کو ڈیزول کروایا اس کی بھی شادی ہو گئی مرد کی بھی خاتون کی بھی تو پھر ادالت ان کو یہ کہے پچیس سال بعد کہ نہیں 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 آپ لوگوں کی شادی پر قرار ہے اس کے بعد دو ہزار چیک دیسیجن آتا ہے دیکھو بات سنو اللہ کیا ہے جو پارلیمنٹ بناتا ہے یا اللہ وہ ہے جو کوٹ انٹریفٹ کرتے ہیں اب خورٹ نے اور وہ بھی لارجر بنج نے پانچ سپریم کوٹ کے جیزے نے جو انٹرپیٹشن کی ہے میں آپ کو ایک اور چیزہ بھی بتا رہا ہوں کہ ادھر ڈی بھی ہے یہ کیا ہے مسامات فراناس کیس واسگیون بائی ٹو جیجز بگوان داس کہتے ہیں جب آپ کو یاد آگیا کہ میں نے نوٹس نہیں دیا اسی وقت نوٹس دے دو نوٹس دے کے ادھر سے ڈیزولوشن آف میریج کے سوٹیٹیکٹ لے لو لے کر افکٹیو نہیں تھی اصل میں سب سکشن تری میں الفاظ تھی افکٹیو نس کے اس میں ریووکیشن کے الفاظ نہیں تھے تو ججز نے اب جو انٹرپیٹیشن کی ہے وہ بہتر ہے اسے وہ کیا تب پہلا خاند نے طلاق دی نہیں ہے اور تین دن بعد اس کی بیوی کی ساور سے شادی نہیں کر چکی ہے یعنی کہ نوٹس کی لیے تو پھر وہ پہلے تو نوٹس دو پہلے طلاق دو پھر نوٹس دو اس کی بھی نوے دن انتظار کرنا تھا نا یہ سب کچھ تھا ہی نہیں اس میں پتہ نہیں انہوں نے کیوں یہ سوال کیا کہ یہ فرض کر لے کہ نوٹس دی ہے آج شاید طلاق دی ہے تو طلاق اگر دی ہے تو نوٹس نہیں دی ہے اور اگر نوٹس نہیں دی اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے رجوع کر لیا ہے یہ رجوع والے الفاظ ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے یہ سکشن سیون میں دور دور تک اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے ہاں سکشن سیون سب سکشن تری میں کیا ہے کہ طلاق یعنی اس کا اثر کب ہوگا افیکٹیو کب ہوگا نوے دن والی بات ہے تو انہیں وہ کہا کہ ہاں این افیکٹیو ہے جب یاد آ گیا تو کسی بھی ٹائم آپ نوٹس دے رہے اور نوٹس دے کے ظاہر اس میں ریکنسلیشن میں نے کہا ہوتی نہیں ہے لیکن ہاں وہ بندہ آپ کو نوے دن سے پہلے ڈیزورشن اپ بیرنگ سیٹیفیکٹ نہیں دیتا اس کو پتہ ہے لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک اور بندہ ہے مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے جو لاکھوں امپلیمنٹ کرنے والا آدمی ہیں وہ بندہ جو لاکھوں امپلیمنٹ کر رہا ہے اسے کی مخالپت نہیں کرے گا مسئلہ میں نے پاکستان میں کیا دیکھا ہم نے نکاح ریجسٹرار کو لائسنس دی ہیں سب کو اسٹیٹ نے لائسنس دی ہیں اور ان کی کچھ لیگل فیس بھی ہے لیگل فیس وہ کب انہیں لیے دے بہت زیادہ لیتے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے ادھر وہ لوگ بائلہ کے مخالپت کرتے ہیں کیسے نکاحنا میں کہا یہ جو سکشن کاٹنا پھر اس کی مخالپت کرنا سراحتا لوگوں کے سامنے میں ان کے پاس گیا ہوں as a student of law as a researcher بیٹا لینے کے لیے اور وہ بھرملہ اس کی خلاف پھر میں نے سیجنسٹ کیا ہے کہ ایک تو ان کو بندہ ٹریننگ دے دے حکومت ٹریننگ ان کو بھی نہیں ہوئی پھر ان کو یہ بائلہ سمجھائے پھر یہ سمجھائے کہ اگر آپ بائلہ کی مخالفت کرو گے تو لائسنس منصوب ہو جائے گی آپ یہ چیزیں جب کرو گے نا تو انشاءاللہ دے والے بائٹ بائے ٹھیک ہے جی یہ میں نے دیکھا ہے کچھ ملکوں میں یہ ایک کام کرتا ہے آپ سعودی میں کوئی قانون آ جاتا ہے جوڑن میں آتا ہے شام میں آتا ہے سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ادھر کوئی بھی مفتی عالم اس کی مخالفت میں کوئی فتوالے دے ہمارے ہاں سب کچھ چلتا ہے بنگلدیش میں یہ سٹیٹ لوگ جس کے مطابق نہ کوئی سٹیٹ لوگ کے خلاف فتوہ پوچھ سکتا ہے مفتی سے اور نہ وہ لوگ فتوہ دیتے ہیں میں بنگلدیش گیا ادھر چٹا گانگ میں ملاقات کی بڑی مفتی سے گئے مفتی صاحب ان کے ہاں ایک بڑا دارلوم میں پرانا فتیہ یہ جب سے لائے آیا ہے تو آپ لوگوں نے کوئی فتوہ نہیں دے کہتے ہیں کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے کچھ پوچھیں گے تو دیں گے نہیں because we don't want to go to jail ٹھیک ہے سٹیٹ لوگ پاکستان میں اللہ خیر کرے ادھر کچھ نظام مختلف ہے توڑا سا اکثر جو ہے ہمارے حضرات ٹھیک ہے جو خلاف فتوہ لیکن جو بہت اچھی دور الفتاوہ ہوتے ہیں وہ نہیں دے تھے آپ کو پتہ ہے ہر بندے نے اپنے مسجد اپنے حساب کتاب کیا ہے اور وہ جو ہے ازاد ہے لیکن جو بڑے بڑے ہیں established میرے پاس ہیں ان کو جس طرح بھی آپ پوچھیں گے وہ صحیح جواب دیں گے آپ کو جلدی ہمارے پاس سلمین ٹائم کا مسئلہ ہے میں اب کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈی بی کا decision تھا جس میں یہ کہا ہے کہ اور طلاق طلاق نہیں ہوتی یہ ڈی بی کا ہے شکر ہے تو یہ جو پانچ جج عجیب ہے اس ڈی بی والے decision میں نہ گردیزی کیس کا کوئی حوالہ ہے اور نہ کنیس پاتمہ کیس کا کوئی حوالہ ہے میں نے عجیب ایک غریب چیز نوٹ کی کہ بھائی اٹلیز طلاق کی اس مسئلے میں اس چھوٹے سے کیس میں دو اہم جو پرانے کیسز تھے اس کا حوالہ تو دینہ چاہیے تھے چلو وہ گردیزی کیسز ناٹ اپریسیڈنٹ ناو اوکے ایر 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 پریسیڈنٹ لیکن یہ جو کنیس پاتمہ ہے اس کا تو حوالہ ضروری تا اچھا اب یہ ہے اس کی اسلام کے ساتھ بنتا ہے نہیں بنتا ہے یہ جو دیسیجن ہے اور اس نے کیا کہا کہ سب سکشن 3 سب سکشن 7 آپ مفلو سکشن 7 وہ سکشن سکشن 7 وہ سکشن 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 اسلام کہ یہ قرآن اور سنت کے ساتھ یہ ہے اس کی بنتی نہیں ہے اور گورنمنٹ کو کہا کہ اس کو آپ کیا کرے جی اس کو ڈیلیٹ کروا دے ہوا کیا اپیل پینڈنگ ہے سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ اپ سپریم کورٹ میں اور آج تک پینڈنگ ہے ٹھیک ہے جی پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا تو وہ جو پرانی سب سکشن سب سکشن 3 ہے اور سب سکشن 5 ہے وہ ابھی تک برخرار ہے اس پر عمل برخرار ہے تھوڑا سا ہم جاتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ ہمارا لاو سکسٹی ون میں جو آیا ہی تو ادھر گیا اور اس کی اوپر انٹرپیٹیشن جو بھی ہو گئی پاکستان میں ہو گئی ہے سیون چی ٹو کی بعد جو بھی پاکستان میں لا آیا وہ بنگلہ دیش میں نہیں آیا ٹھیک ہے جی ان کے ہاں کچھ عجیب و غریب سب کی ریسیجن تو آئے ہیں لیکن میں صرف یہ آپ کو بتاتا ہوں انڈیا ہائی کوٹ کا پہلے ایک کیس ای نائنٹین اپوٹی سیون کا مریم ای نائنٹین اپوٹی سیون کا پہلے ای نائنٹین اپوٹی سیون کا پہلے ای نائنٹین اپوٹی سیون کا پہلے کہ وہ بھی دیورسٹ الاباد ای کوٹ نے کچھ باتیں کی ہے ادھر سٹیچیوٹر اللہ نہیں ہے اور ججیز اسلامی دلاغ کے اندر بہت ساری انہیں باتیں نکالی ہے جو کہ قابل غور ہے پہلی کیا کہا دیورس پرنانس ترائیسی نوان بریت بی ای مسلم حسنوڈ یہ بات اسلام میں کہیں ہیں جمہور پہ کہا کہ ہاں یہ بات کہیں نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور کھوٹ نے کہا ہے ویڈا ای نائنٹینشن آف افکٹنگ ان اریوکیبل ڈیورس سچ ڈیورس ای فارم افطلاق احسن اور کہتے ہیں رجوع کرو آپ رجوع کر سکتے ہو اور اگر رجوع نہیں کیا تو نوے دن کے بعد دوسری شادی جو ہے فرش شادی فرش نکاح سے شادی دوبارہ ہو سکتی ہے ایک اور کیسے ایدھر ہی گا رحمت اللہ ورسیس سٹیٹ اپ یو پی اور یہ ہے لکھنو بن چابدہ علاباد آئی کورٹ اگین یہ علاباد آئی کورٹ بڑا مشہور ہے آپ لوگوں نے کیس کے بارے میں کچھ الفاظ ہیں کچھ کیسز میں سینس میری جن اسلام بہت پڑا ہوگا یہ علاباد آئی کورٹ ہی کے ایک ڈیسیجن تھا اٹارہ سو پچاسی کا اور لکھا تھا جسٹس محمود نے جسٹس محمود صاحب سید کی بیٹے تھے علاباد آئی کورٹ کی ججتے پانچ جن اس کا ڈیسیجن ہے لکھا اسی نے اور اسی میں یہ لکھا ہے یہ الفاظ ہیں سینس میری جن اسلامی سے سیول کنٹریکٹ تو پھر یہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا ہماری ہاں ہندوستان پاکستان میں نائنٹی نائن پرسنٹ جو فیملی لا کی کیسز ہیں اس میں وہ جو سینٹنس ہے بغیر سمجھے ڈالا جاتا ہے میرے ایک آرٹیکل ہے اس پر اس کا ٹائٹل ہے نیچر اپ مسلم میریج یا میریج ان اسلام سیول کنٹریکٹرہ سکروسنٹ میریج جو ہے نا یہ ایک خصوصی معاہدہ ہے سکروسنٹ ہندو کے ہاں سکرمنٹ اور جو ہے عیسائیوں کی ہاں جو ہے جو پروٹیسٹنٹ ہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان ہندوستان میں جو پروٹیسٹنٹ ہیں ان کی ہاں بیوی پہ پہلے زنا کے الزام لگاؤ تو تب اس کو آپ طلاق دے سکتے ہیں پرانی یہ سکتے ہیں کیونکہ اصل میں طلاق کا کنسٹنٹ نہیں ہے تو اگر انہیں ڈال دیا تو ایسے ڈال دیا ہے کہ بڑا غلط یعنی ایسے میری عیسائی مجھے ملتے ہیں یار میں بیوی پہ زنا کے الزام نہیں لگاتا اور طلاق دینے چاہتا ہوں دعورائی کوٹ نے حال ہی میں ایک ڈیسیجن دیا ہے جس میں انہیں نے اس لا کو انہیں من اور اگنسی من رائٹس اور یہ قرار دیا ہے ایسے ایسے نا کے الزام لگا کے شادی کو ختم کرنا لیکن ہمیں تو لیجسلیشن کا انتظار ہوگا اچھا یہ بڑا اہم کیسے نائنٹین نائنٹی تری کا ڈیسیجن این نوٹس اس ایشو تو دا ہس منہیر کہ بھائی آپ اتنا اتنا ٹیکس جو ہے جمع کرے اس نے کہا یہ جو زمین ہے یہ غلطی سے میرے نام آپ لوگوں نے بتایا ہے یہ میرے نام نہیں ہے یہ میری وائب کی نام ہے اور وائب اور میرا رشتہ ختم ہو گیا ہے پچیس سال پہلے طلاق ہو گئی ہے اب سٹیٹ نے پتے کہ اپنا کیا سمجھا پروسیکوشن نے واقعی تا کرمینل کیسے نا کہ آپ نے ٹیکس جو نہیں دیا ہے ان نے کہا نہیں نہیں ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو طلاق ہوئی ہے یہ طلاق صحیح ہوئی ہے اور یا کوئی فراد کر رہا ہے یہ بندہ ہمارے ساتھ کیونکہ اسلا کے مطابق ادھر علا کے مطابق ایک شادی شدہ خاتون کی الگ پراپٹی نہیں ہو سکتی تھی لیکن جو ڈیشلی سپریٹڈ وائب یا ڈیورسی شی کوڈ اون پراپٹی ان کو فراد لگیا کہ یا ہوسکتا یہ فراد ہو اسی لیے ہائی کوٹ نے کہا ہمارے ہاں کچھ قوششنز یہ ہم نے ذرا احاطہ کرنا ہے نمبر ون ادھر پلیو ڈیورس جنوانا رسوٹیت تو two only to defraud the state another the woman is divorced is divorced according to the rules of personal law کہتے ہیں آپ نے saving اللہ کے مطابق کو کسی طلاق دے کے نہیں دیں اب آگے سے یہ ذرا باتے ہیں ان کے سنو the court rule that the mood of triple divorce giving unbridled power to the husband to divorce his wife it will cannot be deemed operative as it has the effect of perpetuating discrimination against the ground of six یہ جو باتے آپ الدیا میں کرو گے اس کا مطلب ہے this is against the constitution six discrimination والی بات لیا ہے بیچ میں تو کہہ دے یہ تو فنڈیمنٹل ریٹس کے خلاف ہو گئی بات the court further opened that since the practice of triple طلاق denigrates women it is in violation of the indian constitution ایک تو طلاق دے سکتا ہے خاتون طلاق نہیں دے سکتی تو لہذا یہ بھی six discrimination ہو گیا اور خواتین کے ساتھ امتیازی صلوق ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بھی غلط ہے the court has attempted to force a یعنی کہ پچیس سال دونوں الگ الگ رہے ہیں اور ڈاکومنٹس ہے سب کچھ ہے اور کوٹ والے کے دنے نہیں تمہاری شادی پر قرار ہے اور ٹکس جو ہے وہ دے دے other conditions وینیچوں کی اب conditions زیادہ ہے تو صرف ایک خلاف صاحب کو بتا رہا ہوں here is this case یعود دین احمد versus انورا بیگم کہتے ہیں طلاق مسئل پر ریزنیبل قاس یہ وہ بات نہیں ہے جو اسلام میں کہیں نہیں ہے کسی فقہ کا حوالہ نہیں ہے کسی کتاب کا حوالہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور آگے طلاق مسئل پرسید بائی اٹیمٹ سٹی کنسلیشن یار یہ چیزیں ٹھیک ہیں یہ سانڈ گوڈ لیکن سٹیٹیوٹ ریلا ہو تو پھر آپ انٹرپیٹ کرے نا بہت سارے ملکوں کا سٹیٹیوٹ ریلا یہی کہتا ہے ہیدھر سٹیٹیوٹ ریلا سیری سے ہے ہی نہیں اور پناہوں نے میرے کارٹکل ہے ہی ہی نام zones کام لا میں کنی چلیتے ہیں لیکن وہ یہ ہے وہ کسی کرے ہیں یہ تو کچھ اٹیمٹ رہے ہی تو مسئلہ ہے اسل میں اس سنتیٹی ہو مسئلہ ہے اس سلطیم کو دنک پرسید نہیں ہے انگلیش نے انگلی اسی بہت 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 بات ہے نعملی سے بہت بہت بات ستاکارا ہے سنسیٹیو ایشوز میں نا وہ مسلمانوں کی بات سنتے تھے اور اپنے طرف سے وہ گئے ہیں تو ہمارے خاص کر رہی در ہندوستان میں تو لگتا ہے کہ بہت ہی وہ جیجز انٹرپیرین انٹو ہی سنسیٹیو ایشوز یہ ہے دو مسلمانوں کی درمیان والی بات وہ جب کہتے ہم نے ہماری شادی ختم ہو گئی تھی اور پچیس سال پہلے ختم ہو گئی تھی بس پہلے ختم ہو گئی تھی اسے محق کر سینکالید یہ کیا لگتے ہیں وہ کچھ سے بھی کر سنسیٹا ہے یہ بچیسے ہیں کہ اگر وہ چیز ہے کہ بھائی کہ ایسا ہم نے کیا کر دیا جی کہ ایسا ہم نے رولگ دی اس پر اور اب آپ جب رولگ دوگے is a higher court the lower judiciary will listen to you as well دوسری high court بھی lower judiciary بھی لیکن چلو اندوستان میں آپ کو پتا ہے نا there were many many petitions that were brought to the Supreme Court اور وہ کیا تھا ایک طرف state کی policy that we are not interfering into what into a Muslim family law as such دوسری طرف ہمارے خواتین feminist خواتین بہت ساری عدالت میں پہنچ گئے کہا کہ نہیں ہمارے لئے طلاق کا لا ہونا چاہیے افلاہ ہونا چاہیے افلاہ ہونا چاہیے اب جو انہیں جو جو لیجسلیشن ہے پاس تو نہیں ہوئی لیکن اس میں جو طلاق کی ڈیفینیشن ڈالی ہے وہ ڈیفینیشن پہ دیا کیا ہے ہم نے پڑھا نا طلاق احسن ہے حسن ہے تو بری ہے جو بری ہے ایک زکلی اسے کو طلاق کہہ دیا اور پھر طلاق کا کوئی پروسیجر اس میں انہیں نے ہی لکا and now there's a ڈیبیٹڈ بیٹوین بی جے پی and the کانگرس کانگرس والے کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو اس سے نقصان ہوگا بی جے پیو والے کہ دے فورنس کلا بنا دو تو وہ اس گوڈ دیڈ سٹکت اچھا and they have done a bit rewriting up islamic law or rewriting ایسی کی ہے اس میں فقہا کی فارمولیشن بھی شامل نہیں ہیں اور نہ اس کی وہ حوالی انہیں کوئی دی ہیں so i guess as far as this triple طلاق is concerned we are done لیکن کوئی questions ہے تو you welcome ہم نے کوئی بریک بھی کرنی تھی چلے تو پانچ منٹ questions ہیں اس کے بعد چاہی شاہی بدعی یا بدعت اچھا اصل میں آپ کا نام کیا ہے کہ فائد اللہ صاحب آپ کا نام میں بھی قاضی ہے اور آپ ہو بھی گئے قاضی تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی بات اس طرح ہے والی صاحب میں لگتا تو دادا اور پردادا بھی قاضی تھے لگتا تو ایسا ہے آپ کی تعلق تو نہیں کوئی حضرت عبکر ردلہ ان کی فیملی سے تو نہیں آپ کی خاندان کا کیونکہ ان کی جو بھی فیملی کہیں بھی آپ کو ملے گئے دنیا میں تو دے مصرابین قاضی ایک عجیب بات ہے اچھا بات یہ ہے تفصیل سے ذرا پڑھنا پڑے گا آپ کو میرا ایک آرٹیکل ہے انطلاق لیکن آپ کو بتا دوں کہ یار ابن تیمیہ نے یہی باتیں تو اٹھائی ہیں وہ کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہو کہ اس میں جو بیسک بات ہے دون اسکول زفتار کے درمیان دون نے عجیب بات ہے قرآن کی ایک ہی آیت ہے دون نے اسی کو انٹرپیٹ کیا ہے ایک نے کہا ہے جمہور نے ابن تیمیہ نے اتلاق مرتان اس کا لفظی مطلب ہے اتلاق دو مرتبہ ہیں فا احسان فا احسان بمعروف او تسریحن بے احسان تو دو مرتبہ تلاق کے بعد آپ یار تو رجوع کرے اور یار نہ کرے رجوع اگر رجوع نہ بھی کیا تو بھی نوے دن کے بعد یہ ایفکٹی ہو جائے یہ ختم ہو جائے گا اور اگر کر لیا تو پھر آرام سے رہو فا انتلقہ اب آگے ابن تیمیہ نے اس کا مطلب کیا نکالا ہے اتلاق مرتان کہتا ہے مرتان کا مطلب کررتان میں قصدن اس ڈیویٹ میں نہیں ڈوبنا چاہتا تھا ٹھیک ہے جی میرا خیال مبتی صاحبی کرائے گا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے جی کیونکہ سٹیٹ ڈیجسلیشن اور اس کی انٹرپیٹیشن وغیرہ وہ زیادہ ضروری ہے اور اس کی کچھ جلک ہم نے کی ہے لیکن زیادہ نہیں کررتان کیا ہے مرتان اگر آپ کہتے ہیں میں فیڈل جوڈیشن اکیڈیمی میں نے کورس کیا تھا ایک مرتبہ تین مرتبہ تو اس کا مطلب آپ ایک مرتبہ آئے تھے ایک کورس کر کے چلے گئے اور کچھ مدت سالوں کے بعد پیرا گئے کورس کر کے پھر چلے گئے اور اس کے بعد ہی سرے مرتبہ کئی سالوں کے بعد پیرا گئے کورس کر لیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی کورس کیا ہے اور کہتے ہیں میں نے تین کورس کیا ہیں تو اگر آپ گئے اور کل انشاءاللہ حج پہ اور شیطان کو کنگریہ مارو گے نا تو یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ایک کنگری مارنی ہے تو ایک کاؤنٹ ہوگی اگر آپ نے سات کنگریہ کھٹی پینکی نا تو وہ ایک ہے سات کھٹی پینکو نا تو وہ ایک ہو جائے گی سمجھا کے نا تو اگر آپ نے سات مرد بطلاق دی نا یہ شیعہ علماء کا بڑا ایک ارگومنٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی ابن نتیمیہ فرماتے ہیں مرتان کا مطلب ہے مرتان بعد مرہ ون افٹر دا ادھر ایک کے بعد دوسرا سمجھ رہے ہو قرآن ہی میں نے کہا they were the finest liars of their times کیوں میں نے کہا اب ایک ہی قرآن کی آیت ہے acid interpretation کہ دل کو لگتی ہے ویسے آگے کوئر وہ مثال دیتے ہیں کہتے ہیں یہ لعان ہے نا لعان لعان سمجھتے ہیں آپ لوگ کے اگر ایک بندے نے چار قسم جو اٹھانے تھے ایک مردب قسم اٹھا کے دوسرے مردب اٹھا تیسے چوتھے مردب اٹھایا پانچے مردب اپنے اوپر لعنت جو بھیجی کہتے ہیں کہ اس نے چار قسم کٹی اٹھائی تو وہ کہا جج کہے گا کہ یہ ایک قسم ہے اس طرح سات کنکری اکٹی ماری اور کہا گیا کہ یہ ایک ہے اسی طرح چار قسمیں جب اس نے اٹھائی ہے تو ایک ہے کیوں اس نے ایک کی بات دوسرا کرنا ہے تو ابن تیمیہ فرماتے ہیں اور شیعہ علماء فرماتے ہیں ابن تیمیہ نے یہ کچھ دلائل شیعہ فقہہ سے اٹھائی ہیں آنسلی حوالہ نہیں دیتے تھے کہ مرد تن بعد مرد میں اگر آپ کے گھر آ گیا ہوں میں کہا تو تین مرد بات اس کا مطلب ایک مرتبہ آیا آپ نہیں تھے واپس آیا پھر گیا آپ نہیں تھے واپس آیا تو پھر آیا ہوں تو تین مرتبہ آیا ہوں تو تین مرتبہ واپس گئے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ طلاق دیتے ہوں تین کھٹے اور کہتے ہو کہ میں نے جو ہے تھین دیئے آپ کہے کہ نہیں میں نے ایک ہی مرتبہ میں ایک دیا ہے چاہے آپ نے تین بولا ہے دس بولا ہے جس طرح کنکریہ پینکیہ نے کٹی ساری اور ہم نے کہا ایک ہے قسمیں اٹھائی ہم نے کہا ایک ہے کورس کیا تھا ایک اور آپ نے کہا کیا ہے یہ تین کی ہیں نہیں تو وہ ان کی یہی ارگومنٹ ہے ایسی آیت سے اطلاق مراتان فائمساک المماروس اچھا جمہور کی بات سنو وہ طلاق ابی دیدر سے نکالتے ہیں اطلاق مراتان کا مطلب ہے کہ طلاق is twice یعنی کہ ایک ہی تہر میں دو مرتبہ تو دینا ثابت ہو گیا نا آگے سے فائمت اللہ کا فائمساک المماروس تصریف ان بے حسان سے آگے فائمت اللہ کا حال پا گیا فا یہ فا ہے نا وہ ادھر فوکس کرتے ہیں کہتا ہے یہ فا ہے یا سمہ ہے اس کا مطلب جائے اگر اسی طہر میں تیسری طلاق بھی دے ڈالی دو مرتبہ تو دیا تھا تیسری بھی کر دی ہے تو بڑعی ہے تو بری چیز ہے تو آپ گناہ گار ہے بہت بڑی لیکن اگر دی تو فائمت اللہ کا فلا یا ہلو لہو حتی تن کی حضو جن غیرہ تو تب اس خاند نے اگر تیسری بھی دی تو اس کے لیے یہ بیوی حلال نہیں ہے تب تک جب تک وہ ایک انٹر ویننگ میریج جسے ہم کہتے ہیں لوگوں نے اس کا نام حلالہ رکھا ہے سپر ویننگ میریج عدد گزار کے شادی کرے گی وہ شادی ختم ہوگی تو پھر دونوں شادی کر سکتے ہیں تو یہ جو فا ہے اگر ادھر سمہ ہونا چاہیے تھا سمہ ہوتا تو اس کا مطلب ہے دن پھر اردو میں پھر مشتر میں دیا این ادھر سمہ تو نہیں ہے کیا ہے فا دو دیئے تھے دو ویلٹ تھے دو بائیڈنگ تھے تیسرا بھی دیا دینا نہیں چاہیے آپ گناہ گار ہے آپ غلط کر رہے بری ہے فلاں ہیں لیکن اگر دیا تو تو کہتے نافذ ہوگا نافذ ہوگا کی نہیں ہوگا اوہ بڑا سنہ اب مسئلہ پتہ کیا ہے میں ایک اور بات کرتا ہوں اس معاملے میں میرا دوست آگیا ہے میرے خال میں کی قائم ختم ہے مسئلہ پتہ کیا ہے سنو سنو پلیز اہم بات در کرو یار کم اس کم اس معاملے میں اختلاف ثابت ہے کی نہیں ہے تیسری طرف جاتے ہیں یہ دونوں بات جاتے ہیں بھائی جمہور کہتے ہیں تین تین ہیں اور باقی کہتے ہیں تین ایک ہے ایسا ہے نا اختلاف تو ثابت ہے کی نہیں ہے یہ تو میں نے صرف قرآن کا حوالہ دیا حادیث میں بھی اتنی باتیں کی ہیں نہیں جا سکتے ٹائم نہیں ہے اختلاف ثابت ہے کی نہیں ہے اب میں اگر میں خلیفہ اگر 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 تو کیا میں اس جج کو اجازت دے دوں کہ صبح کیا کہے کہ تین تین ہیں شام کو یہ کہے کہ یہ تین ایک ہیں یعنی ایک جج ابن افیم میں کی طرف جھائے دوسرا جمہور نا نا there has to be consistency and uniformity اس کے لئے state کیا کرے گا انہیں نے ایک فرمولہ ہے فقہہ کے ہاں کہتے ہیں رفع الخلاف ایسا کام کرے کہ جسے اختلاف ختم ہو یہ والے کیا کہتے ہیں کہ بھئی تین تین ہیں یہ والے کیا کہتے ہیں تین ایک ہیں state کیا کہتا ہے state نے legislation کی اس میں جو ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آتے ہیں اور اس کا نام ہے رکانہ ابن ابی عزید فرمایا میں نے بیبی کو طلاق دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سے والی تو فرمایا تین دیئے ہیں اب پوچھا اور انہیں فرمایا کہ میں دی تین ہیں پہلے سے طلاق مراد تھا دوسری تیسے طلاق مراد نہیں تھا فقہاں نے اس کی اوپر بڑی بیلڈنگ گھڑی کی ہے اس حدیث کی اوپر رکانہ کی حدیث کی اوپر وہ کیا ہے کہ اگر بندہ بیبی کو طلاق دے اور مفتی کے پاس جائیں اور مفتی صاحب کے مفتی صاحب طلاق تو دی ہے لیکن پہلے طلاق تین طلاق دی ہیں یا دس دی ہیں پہلے سے طلاق مراد تھا دوسری تیسری سے مراد نہیں تھا کیا تھا وارننگ مراد تھا بیبی کو کہ تمہیں طلاق ہے وغیرہ اب یہ معاملہ کس کس کے درمیان ہے اللہ اور اس بندے کے درمیان ہے مفتی صاحب نے ظاہری بات سنی شریعت ظاہر چیز کو دیکھتی ہے آپ لوگ بھی کل سب کچھ سن کے ظاہری جو چیزیں اس کے مطابق نسیجن دو گے تو اس نے کیا کہنا ہے بیٹا آپ رجوع کرے لیکن بیچ میں کیا کہا یہ قسم اٹھا لو یہ ایک عجیب حدیث ہے عجیب اس لیے ہے کہ ابن تیمیہ اپنے طرف سے دلیل کی طور پر پیش کرتا ہے جمہور اپنے طرف سے پیش کرتا ہے ایسی ایسی ایرگومنٹ کم دیکھا ہوگا لو میں کہ دوروں طرف سے دلیل لیکن ابن تیمیہ اپنے قسم والی بات ہے نا یہ حضب کی ہے بس رسول اللہ نے پوچھا یہ مراد ہے ہاں جی قسم اٹھا لو منہ نے قسم اٹھا لیا تب اس لیے میں کہا رجوع کرو ایک طلاق ہوئی ہے تین نہیں رجوع کرو تو فقہاں نے کیا کری قاضی خان سے یہ سٹارٹ ہوا آناب کے ہم کہ وہ کہے گا رجوع کرو رجوع کرے گا لیکن انہوں نے فقہاں ایک چیز بڑھائی ہے جو مجھے نہیں پتہ کہاں سے بڑھائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ بندہ قاضی کے پاس گیا جج کے پاس کہ میں نے ایسا کیا ہے تو جج نہیں کہے گا رجوع کرو جج کہے گا تین تین یہ بات میری لیے تھوڑی سی سٹرینج ہے کیوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی ہے رکا نہ کھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایزا قاضی یہ بات کی ہے یا ایزا مفتی کی ہے Rough سے یہ لگتا ہے جو کرو یہ کرو تو اگر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتی بنایا اس کا مطلب ہے ان کی بات بائنڈنگ نہیں ہے پھر مفتی اس کی پاس میں جاتا ہوں پتوہ دیتا ہے مجھے پسند نہیں اس کی پاس جاتا ہوں بلکہ اس کو فورم شاپنگ کہنا کہاں سے اچھی میرے مرضی کا پتوہ ہے تو اس کی اوپر میں عمل کروں گا قاضی والی بات میں نہیں ہوتی قاضی کی بات باننی پڑے گی لہٰذا اگر سٹیٹ لیجسلیشن کر کے اس کو کہتے ہیں رفع الخلاف سٹیٹ نے اختلاف کو ختم کروایا اور جو بھی ہمیں کہہ دیا تو یہ آپ نے دیکھ لے کوئی اکیس ملکوں کا لیجسلیشن کیا کہتا ہے جی کہ بھائی یہ طریقہ کہا رہے ہیں ابن تیمیہ والا نہیں میں نے کہتے ابن تیمیہ سے دس ہاتھ آگے گئے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے جی اور ہمارے والوں نے سراحتا نہیں کہا اسی مجھے افسوس ہے ٹھیک ہے ان کو جو بھی کرنا تھا سراحتا کرنا تھا یہ ادھر کرنا تھا ادھر کرنا تھا بس ٹھیک ہے یار آپ نے پھر اس کو ایک فرد ثابت کر دیا وہ خود ایک فرد نہیں تھی دوتے اور اس کے ساتھ تمام شیعہ علماء شیعہ امامیہ اور تمام اہلی حدیث یہ کڑے ہیں ساتھ ہندوستان پاکستان اور عرب کے تمام اہلی حدیث اہلی حدیث اب ہر جگہ پہنچ گئے ہیں ہاں اگلی بات کرو نائنٹی نائن پرسنٹ مسائل میں امام ابو حنیفہ کی جو رائے ہے صاحبین کی وہ رائے نہیں ہوتے لیکن ہمارے ہاں ہمارے ہاں میں جو بتایا گیا ہو یہ ہے ہم نے صاحبین کرائے کی اوپر فتوہ دینا ہے اور دیا جاتا ہے جاتا ہے ہنفی چھوڑو بات سنو ای میں کور سوال کرتا ہوں یہ لیکل سسٹم ہمارا جائے کی ہنفی آپ سے پوچھنے یہ ہنفی ہیں کبی گو ہنفی ہنفی اس سے ہننفی لیکل سسٹم نو کیا ہے یہ آپ بتاتے نا کچھ تو بتاتے حید وضاحت کرو آپ کے تو دادہ بھی قاضی دے بھائی نینے 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 میری بات سنا ہو یا تو جواب دے دے اور یا دیکھو یہ جو لیگل سسٹم ہے علف صحیح کر آپ پڑھو گئے انشاءاللہ ابھی تو آپ کے دن ہے کوئی تیس سال تک سرویس ہے پہ اندرس سال اس کو میں ہنپی لیگل سسٹم نہیں کیا سکتا ہوں نہ شافی کیا سکتا ہوں ہم نے بتہاشا چیزیں امام شافی کے لیے ہیں شفا کا قانون اٹھا ہے ہم نے شیبانی کی حراہ کو دوسری کی حراہ کو چھوڑ کے مثلا حق شفا جو شفیع ہے جو بندہ حق شفا سٹارٹ کرتا ہے وہ اگر مر گیا تو وہ انہیرٹ ہوتا ہے ہناب کے ہاں نہیں ہوتا کیا انکہ شفا تو خود خلاف القیاس چیز تھی میں یہ چیز بیچ رہا ہوں یہ خرید رہا ہے اس میں تیسری کا کیا کام ہے اب جب تیسرا کے کہتے ہیں نہیں نہیں اس کو نہیں دوگے مجھے دوگے یہ تو خلاف القیاس کام ہو گیا انہیں قیاس اگر نہ ہو تو اپنا حدیث اگر نہیں دیں اس میں نہیں ہوتی معاملے میں تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ جو میرا اور اس کے درمیان ٹرانزیکشن ہے کوئی تیسرا بندہ آتا تو تاہی خلاف القیاس اب خلاف القیاس کی اوپر مزید قیاس نہیں کر سکتے لیکن امام شافی کرتا ہے اہناب نہیں کرتے اس ملک کی قانون نے کر دیا ہے ہمارے دوست کو پتہ نہیں ہے اس کا شاید میں نے اس پہ لکھا ہے سنو بابا جناز نہ ہو اس ملک کا لیگل سسٹم ہے نیوٹرل کیا ہے ہماری فقہان علمان نے انیس سو پچاس میں کراچی میں تین دن بیٹھ کے کنونشن کی باقیدہ جس میں کمام دیو بندی تمام بلیلوی تمام جماعت اسلامی والے تمام اہلی عدیث تمام شیعہ حضرات بلی موجود تھے انیس سو پچاس میں تین دن کی کنونشن کے بعد ایک عجید انہوں نے ڈاکومنٹ سیار کیا اس کا ویسے نام ہے دا بیسک پرنسپلز اسلامی سٹیٹ اسلامی ریاستی بنیادی جو ہے اصول لیکن ہم نے اس کا نام کیا رکھا ہے اور پڑھا ہے علماء کی باعث نکات پانچویں میں رٹہ لگایا ابھی سمجھ نہیں آئے کیا پڑھا ہے غور سے ذرا اس کو ڈاکومنٹ کے دوبارہ پڑھو تمام ان تمام مقاتبی فکر نے ملکے حکومت کو کہا کہ یہ دستور سازی ہو نہیں ہے کانسٹیوشن اس میں مسادری اسلام دو ہو قرآن اور سننہ مجھے بتا دیں اجمان نہیں ہے مسادری اسلام ہے ہم سب کے ہاں ہیں لیکن نہیں ڈالا گیا اور ان سب نے اس پر دسخط کی ہیں آپ بات نہ کریں اپنی دادا پر دادا دسخط کو دے گئے کہ اس نے کیا کہا ہے اس ریاست کو ریاست کو ان نے کہا یہ اصول ہے جس طرح کانسٹیوشن بنانے بناو یہ چیزے میں ڈال دو ان نے اگزیٹ نہیں وہی چیز اڈال دے سکس ٹو سکٹی سکس میں ڈالی سکس ٹو میں ڈالی اور بعد میں سیمانٹی تری میں ڈالی اس لیے علماء نے اس کی کوئی مختلفت نہیں کی اجماع انتپاس ہو گیا ادھر پارلیمنٹ سے وہ جا تھا ہے تری سورس اپلا نہیں یہ قرآن اور سننا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں زیادہ اس لیے اب آپ یہ بات یہ بات میں آپ کی بات نہیں سن سکتا میں آپ سے بہت بڑے بڑے علماء کی دس خط دیکھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حسن میں اور آپ کون ہوتے ہیں میں اور آپ بالکل بات ہی نہ کرے ہماری بڑوں نے ملک تین دن کے بعد اجماعاً یونانیمس لی کنسنسس اس پر ڈیولپ کیا کہ سورس اپلا یہ ہے کیوں؟ اس لئے میں اسے ڈاکومنٹ کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ یہ لیگل سسٹم نیوٹرل ہے ان چیزوں پر اس کا اتفاق ہوا تھا علماء کا کانسٹیوشن نے اسی کو مسادر مانا اور ڈال دیا اس لئے ہم جب بھی شرط کوٹ میں جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں میں نہیں مانتا مفتی نہیں مانتا کہتے ہیں مفتی کی بات اپنے پاس رکھو ٹھیک ہے جی ایسی سخت سخت سفاغوں بات ہیں کیوں؟ قرآن اور سننہ میں نہیں ہے تو نہیں ہے اور بس انشاءاللہ اگلی پریزنٹیشن میں اس کی اوپر بات ہوگی یہ بات اپنی آپ کی جو بھی ہے ٹھیک ہے اپنی اپنی اس ملکی لیگل سسٹم میں سورس اپ لاک کے اندر اس کو ڈالا نہیں ہے اور اس کی ایک وجہ ہے آپ نے سب کو ساپ لے کے چلنا ہے یا کچھ لوگوں کو نکال کی کراچے کی سمندر میں تینکتا ہوں تو اس کے لیے انہوں نے کیا کر دیا جی ایسا راستہ اپنایا ہے بلکہ ایک اور جی ان علماء کو یہ پتہ تھا کہ پوری اسلام میں ایک سٹیٹ کا ہونا چاہیے ایک سپر سٹیٹ خلافت اور ایک سٹیٹ ہوتا ہے ایک خلیفہ ہوتا ہے اور ہم کتنے ہیں اس زمانے میں پتہ نہیں بیس تیس اسلامی سٹیٹ تھے اب کتنے ستا ہونے ایک نئی ریالیٹی ہے اور نئی ریالیٹی کے اندر یہ ایک کاؤں نے کرنا ہے ہمنا آپ دے کہ کسی فقیح نے دو تیر بیاستوں کی بات کی ہے کہ تین اسلامی جیسے تھے ہو چار ہو پاس چھے ہو نہیں کسی نے نہیں کی ہے لیکن ہمارے ان بڑھوں نے بیٹھ کی نہیں بلکل یہ ایک نئی حقیق ہے پلے تو پاکستان نہیں تھا پہلے ہم بڑے ماشاءاللہ حکومت در ریالی دہلی سے ہے خود سے اب جب بن گیا تو انہوں نے حقیقت کو سامنے رکھ کر تیر حقیقت پسند آنے چیزیں لکھتی ہیں وہ ڈاکومنٹ پڑھو ذرا علماء نے پچاس علماء کی دس خط تین دن کی نیگوسیشن کے بار خوبصورت ڈاکومنٹ ہے بہت اچھا خوضرہ پڑھے گا غور سے ہم نے پانچویں جماعت میں پڑھی تھی رکھتا لگایا تھا کچھ نہیں وہ بڑی کام کی چیزیں اتنی اہم چیزیں جس طرح کانسٹیوشن ہمیں اسی طرح اہم ڈاکومنٹ ہے خاص کر علماء کے لیے ٹھیک ہے جی اور اس لیگل سسٹم کیوں ایسا ہے کیوں ایسا نہیں ٹھیک ہے جی اچھا انشاءاللہ توڑے سے بریک کے بعد میرے خواہر ملتے ہیں تینکس سر وہ آپ میں یہ میرا خیال ہے کہ آپ سب قرآن پاک پڑھ چکے ہیں تو میں توڑا سا اس کو لکھوں گا ادھر ہی اور وہ یہ ہے فَإِنْ خِفْتُمْ خِفْتُمْ أَنْ لَهُ يُقِيمَ خدود اللہ یہ دو سو انتیس ہے البقرہ کا آپ دیکھیں فَإِنْ خِفْتُمْ یہ کیا ہے یہ پلورل ہے خِفْتَ يُو تُمَ يُو ٹو تم یہ پلورل ہے فَإِنْ خِفْتُمْ تو اس کا جو ترجمہ لکھا ہے یہ میں نے ادھر ڈال دے یہ دیکھیں مراد کون ہے بڑا جگڑا فُقَحَان ایسی پر رہا ہے اللہ يُقِيمَ اللہ يُقِيمَ تو اچھا یہ تو اچھا اس کا مطلب ہے میاں بیوی اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ یہ میں بیوی حدود اللہ کے اندر رہ نہیں سکتے لیکن یہ تم کون ہے یہ یہ جو میں نے لکھ دیا فَإِنْ خِبْتُم ٹھیک ہے جی آگے سے اگر یہ مسئلہ ہو گیا فَإِنْ خِبْتُمَ اللَّهُ فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا فِي مَبْدَدَدْبِ یعنی کہ پھر دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر بیوی خوان کو کچھ معاوضہ دے دے یہ کچھ کی بارے میں بات کروں گا کہ میں نے یہ جو ترجمہ کیا ہے کیونکہ اس کا مطلب کسی نے کچھ کیا ہے اور کسی نے کچھ میں کچھ نہیں لکھا ہے ایک لنک ہے اردو کا جس میں کوئی ایک سو اسی اردو کی ترجموں کا ماشاءاللہ وہ ہے سب کچھ ہے آپ کی مرضی ہے کہ کون سا اردو ترجمہ آپ نے دیکھنا ہے اور اس ایک سو اسی میں سے ابھی بھی کوئی اردو والے ایسا ہے جو کی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گے انشاءاللہ پشاور ہائی کورٹ کا ایک فل بینچ کا ڈیسیجن ہے اگر ٹائم کا تو انشاءاللہ اس کی بات کریں گے جگڑا ادھر ڈالا گیا ہے اور آتے ہیں انشاءاللہ آگے ہیں تو یہ میں نے وہ عربی نہیں لکی میں نے انگلیش میں لکھ دیا تو تم سے مراد حکام ہے سٹیڈ آتارٹی ہے یا تم سے مراد کونے والا مسئلہ جو ہے یہ ایسا ہوا کہ اگر یہ مسئلہ کلیر ہو جائے تو پھر یہ مسئلہ پھر آسان ہو جاتا ہے کہ بھائی کون یہ کہے گا کہ یہ دونوں حدود اللہ کے اندر رہ نہیں سکتے ٹھیک ہے جی اب یہ جو ہے یہ پھر کون کرے گا آپ کو پتہ خلیفہ یا ہیڈ آف سٹیٹ تو نہیں آتا خود اس نے یوڈیشل آپسرز کو اپوائنٹ کیا ہوتا ہے اور لوگ یوڈیشل آپسرز کے پاس جاتے ہیں اور ایم شور کہ آپ کے ہاں بھی فیملی کوٹس ہوں گے بڑے شہروں میں ہوتے ہیں چھوٹے میں ایک ہی بندہ سب کچھ کرتا ہے لاہور آئی کوٹس نے یہ ڈیسیجن جو ہے اپنا دیا تا ایک یہ ہے بلقیس پاتمہ اور سج نجم علیکرام قریشی پیل ڈی نائنٹین پیٹنائن لاہور اور اس وقت انہیں نے وہ جو آیت ہے اس کی جو تشریح کی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ بھائی اس سے مراد کیا ہے جی وہ اسٹیٹ اتارٹی ہے اور اسٹیٹ اتارٹی کو کون رپیزن کرتا ہے جوڈیشل آپسرز کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہی آج کل ہم فیملی کوٹیا جوڈیشل آپسرز کہتے ہیں یہ ہے انیس سو انسٹھ میں ادارت نے اس کی جو تشریح کی ہے اب ہم ذرا جاتے ہیں چونکہ یہ پریزنٹیشن کا ذرا ٹائم اکثر کم ہوتا ہے خلا قرآن میں کیسا ہے خلا سنت میں کیسا ہے سنت اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد فقہا اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں انشاءاللہ اس کے حاطہ کریں گے پھر پاکستانی قانون کیا کہتا ہے پہلی بات قرآن کے مطابق اگر آپ قرآن کو دیکھتے ہیں تو خلا خاون بھی انیشیئٹ کر سکتا ہے بیوی بھی انیشیئٹ کر سکتی ہے آپ کو پھر دونوں میں جگڑا ہے ایک تو ہے دونوں میں جگڑا نمبر ون جگڑے میں پھر زیادتی کس نے کی ہے مثلا جگڑا تو دونوں تر کے درب سے ہے لیکن اس میں زیادتی کرنے والا کون ہے خاون بھی ہو سکتا ہے بیوی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کو یہ جو تم ہیں سٹیٹ آتارٹی اور جو ڈیش اللہ پسر انہیں نے دیٹائمن کرنا ہے کہ ہم وہی جگڑا ادھر سے سٹارٹ ہوا زیادتی اس نے کی ہے اور اب اس کا انڈیا ہو سکتا ہے اب عدارت نے کیا کیا چیز ڈیٹرمن کرنی ہے وہی باتیں آپ کو بتائی ایک اور چیز جو میں پھر کہتا ہوں سب سے اہم چیز ہوئی ہے کیا خلا میں میابیوی دونوں کی مرضی شامل ہے ضروری ہے یا مرضی جو ہے خاون کی شامل نہیں ہے یا ضروری نہیں ہے وہ بات پھر ایک مرتبہ آگئی ہے اور یہ بات قرآن کی اس آیت سے ہمیں نہیں ملتی صراحہتاً قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ خاون کی مرضی شرط ہے یا نہیں ہے لہٰذا اس کیلئے ہم ذرا کہاں جاتے ہیں احادیث کی طرف جائیں گے اور پکہاں کی طرف جائیں گے آگے سے ایک اور چیز قرآن سے یہ ثابت ہے کہ ہاں بیوی معاوضہ دے سکتی ہے لیکن خلا میں بیوی معاوضہ دے بھی سکتی ہے معاوضہ کتنا ہوگا مہر کے برابر بھی ہو سکتا ہے کھم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور جو ہے بغیر معاوضہ کا بھی یہ ختم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی آگے سے قرآن میں صرف یہی الفاظ ہے کہ دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر خاون جو ہے معاوضہ بیوی معاوضہ دے دے ظاہرے اور بیوی لے لے ظاہری الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ بیگم معاوضہ دے گی اور خاون معاوضہ لے گا اب ہم آتے ہیں جلد از جلد ثابت بن قیس بن شما سلنساری اچھا ہماری بہت ساری ڈیسیجنز ہیں اس ملک کے اس میں کبھی کہا ہے کہ ثابت بن قیس کے دو بیویاتی یہ اصل میں ایک خاتون ہے اور یہ خاتون کا نام جمیلہ بیا ہے حبیبہ بیا ہے میں نے بڑی کوشش کی آپ کو پتے تمام صحابہ اور صحابیات کے بارے میں ہمارے پاس کتابیں ہوتی ہیں کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا خوبصورت نام آپ ادھر سے ڈونڈتے ہیں صحابہ صحابیات کے نام ساری ادھر ہے کب پیدا ہوا کب مرا کدھر کب آرے یہ جو جمیلہ ہے یا حبیبہ ہے اس کے بارے میں میں نے بہت چان پٹکتی مجھے یہ نہیں پتا چلا کہا مری ہے کب مری ہے اس کے بارے مختلف روایت آئی ہیں لیکن صحیح پتہ نہیں یہ بخاری کی پہلی حدیث میں نے لکھ دی ہے اس کے الفاظ یہ ہے بخاری میں تین روایتیں ہیں اس واقعے کے بارے میں دوسرے حدیث کی کتاب میں بھی ایک آدھ روایت موجود ہے لیکن پریزنٹیشن میں آپ سب کا یہاتھا نہیں کرسکتے اس کے مطابق کیا ہے خاتون آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور شکایت کرتی ہے کہ یہ ثابت بڑا نیک آدمی ہے بڑا مذہبی آدمی ہے لیکن مجھے بس یہ ہے کہ پسند نہیں ہے اور میں مرتد نہیں ہونا چاہتی تو لہٰذا کچھ راستہ بتا رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہتے پرمایا کہ آپ ان کو جو باغ دیا ہے مہر میں واپس کرو گی تو اس نے کہا کہ ہاں کچھ روایات میں آتا ہے اور زیادہ کرو گی مہر بھی دو گی واپس اور زیادہ بھی کچھ دوں گی اس پہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں زیادہ کچھ نہ دو مہر ہی واپس کرو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ثابت کو اقبل یہ باغ واپس لو اور آگے سے کیا فرمایا اور اس کو ایک طلاق دو باغ لو طلاق دو دیکھ IDs اب یہ جو الفاظ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یا یہ افرمیٹیو ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حکم دیا ہے یا کوئی ریکوست کی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے بخاری کی دوسری اور تیسری روایت میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا یعنی کہ وہ ذرا انڈاریکٹ وہ ہے سپیچ ہے اور فعمرہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا یعنی خاول کا رول پیسیو ہے اور جو وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہتے یہ فرمائے تو پہلی روایت میں یہ الفاظ ہے کہ accept and divorce طلاق دو اپنا باغ لو طلاق دو یعنی معاوضہ لے کر طلاق دے دو ٹھیک ہے اب ہم آگے جائیں گے فقہہ کیا فرماتے ہیں اس میں اچھا جی اب ہم جاتے ہیں فقہہ کی طرف بہت جلدی اور یہ دیکھیں شروع میں جب میں یہ آیت یہ آٹیکل لکھنے لگا شاید دوہزار دس گیارہ میں تو اس وقت تک میرا یہی خیال تھا کہ تمام فقہہ تمام میں کیا ہے حنفی شعفی مالکی ہنبلی شیعہ سب کے ہاں خاند کی مرضی شرط ہے بعد میں میں نے ایک اور کام کیا میں نے کہا یار یہ مالکی فقہہ کی رائے کو ہم کہاں سے پڑھتے ہیں ہناب کی کتابوں سے تو یہ اچھا نہیں ہے تو کچھ کوشش شروع کی کہ بھائی مالکی پقہہ کی رائے کو مالکی کتابوں سے پڑھا جایا وہ جب شروع کیا تو بڑا مزایا کہ کسی بھی مالکی فقیح نے خاند کی مرضی کو شرط نہیں بتایا ان کی ہاں خاند کی مرضی شرط نہیں ہے یعنی کہ خلا کنسنسول نہیں ہے دونوں کی مرضی سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی خاند کی مرضی اس میں شرط انہوں نے نہیں بتائی ہے لیکن یہ پھر مجھے تصحیح خود ہی ہو گئی کہ ہم کیا کرتے ہیں جی ایک سکولاب تارٹ کی رائے دوسری سکولاب تارٹ کی کتابوں سے لیتے ہیں تو کچھ اور لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ذرا ٹھیک نہیں ہے یعنی اریجنل سورس کو پڑھنا چاہیے اور ایک کی حلاوہ میں کہہ تو سب کو یعنی مجھے ایک میری ملا بدقسمتی سے امام مالک سے لے کر اور پھر یہ چھودہ سو سال جو ہو گئے وہ دوسری صدی ہجری کا بندہ تھا اور امام ابو حنیفہ ایک سو پچاس میں ان کے ڈیتھ ہوئی ہے ان کی کوئی اسی میں ہوئی ہے ایک سو اسی ہجری میں تو امام مالک بڑے اہم فقیہ ہی گزرے ہیں ٹھیک ہے جی اور سارا وقت مدینہ میں گزارا ہے آپ مواقف ہوں گے ان کی مدونت القبرہ ہے ان کی روایت ہے ادھر سے میں نے شروع کیا انشاءاللہ اس کی ایک مطن آئی گیا بھی اب ہم فقاہ کے طرف جاتے ہیں تو لیکن ہنفی شافی ہنبلی اور شیعہ امامیہ ان تینوں کی ہاں خاند کی جو مرضی ہے وہ شرط ہے اس میں لیکن وہ کیا فرماتے ہیں یہ تمام مذہب مسالک کہتے ہیں کہ اگر مرد ہی شقاق کی وجہ ہے عربی میں قرآن میں کہتے ہیں وَإِنْ خِبْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا سورہِ نِسَاء کا پینٹیسو نمبر آیا تھا شقاق میں ڈسکورٹ یہ جو لڑائی جگڑا جو ہے اس کی سبب اگر کیا ہے خاند ہے تو پھر خاند کو کہتے ہیں کچھ بھی معاوضہ نہ دو خاند ہی نے تنگ کیا بی بی کو بی بی مجبور ہو گئی حضارت چلی گئی تو آپ کہتے ہیں خاند کو کوئی معاوضہ دینا ٹیک نہیں ہے لیکن اگر ناچاقی کی وجہ بی بی ہے تو پھر بی بی معاوضہ خاند کو دے گی آگے سے ایک اور بات سارے یہ فقہہ کہتے ہیں کہ جو سپریشن ہوگی ریزولوشن ہوگی وہ ار ریووکیبل ہوگی مجھے یہ بتا دو ذرا یہ ریووکیبل میں کیا فرق ہے کبھی ہم کہتے ہیں کہ ایک ریووکیبل طلاق ہو گئی ہے کبھی ہم کہتے ہیں ایک ار ریووکیبل ہو گئی ہے دور میں کیا فرق ہے بھائی جب میں نے کہا ریووکیبل ہے وہ تو اس کا مطلب رجوع ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن جو میں کہا ون ار ریووکیبل ہے اگر وہ بھی ٹھیک ہے تو پھر ون ار ریووکیبل کونسی ہوتی ہے ہے ایک اور ہے اس میں رجوع نہیں ہوتا وہ کونسی ہے اس میں پھر کیا ہوگا جی جنہیں عدت خاتون گزارے گی اور عدت کے بعد پرش نکاہ ہو سکتا ہے پرش نکاہ کا راستہ پرش نکاہ کا راستہ کھلا ہے آپ کو پتہ ہے طلاق ایک عجیب چیز ہے یہ طلاق اور کھلا سمجھو بہت ہی وہ انٹر وون ہے طلاق کے خاص الفاظ ہے صراحتان الفاظ اگر کسی نے کہا کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں اس کا مطلب ہے ایک طلاق اس نے ایک نہیں کہا اس کا مطلب ایک ہوتا ہے لیکن اگر کسی نے توریا میٹاپوریکل الفاظ استعمال کیے اور کہا کہ آپ ادھر سے چلی جائیں مراد کیا تھا طلاق تھا کون سا مراد تھا طلاق پر دی طلاق تھے تو تین ہے دو ہے تو دو ہے تو ایک ہے تو ایک ہے اور کچھ نہیں ہے تو کچھ اور ہے تو طلاق ایک تو بولنا نہیں چاہیے اور اگر بولنا بھی چاہیے تو پھر ایک سے زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے جی ایک مو سے نہیں بولا گیا تو بھی ایک مراد ہوتا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں اگر کسی نے میٹاپوریکل الفاظ استعمال کی صراحتاً الفاظ نہیں ہے طلاق والے الفاظ نہیں ہیں اور دی ہے طلاق اس نے تو اس کا طلاق کون سا ہوتا ہے ون ہوتا ہے ار ریوکیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ون ریوکیبل شیعہ فقہ میں آپ صراحتاً الفاظ ہی استعمال کر سکتے ہو اور توریتاً الفاظ جو ہے یہ کیا ہو گیا نو سگنل دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے در پیش اچھا اس کا مطلب ہے میں چلوں گا تو آئے گا اچھا اچھا بھئی اب ہم آتے ہیں ذرا تھوڑا سا آگے اطلاق ہے نا توڑا سا اور ٹک نکل ہاں ون ریوکیبل یہ اور ون ریوکیبل یہ عجیب ٹھیک ہے جی اب ہم ذرا جاتے ہیں کہ معاوضہ جو ملے گا وہ کتنا ہوگا بتایا تھا زیادہ بھی ہو سکتا ہے مہر کے برابر بھی ہو سکتا ہے مہر سے کم بھی ہو سکتا ہے مہر سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک اور چیز یہ ہے کہ کیا فقہہ کے ہاں حدیث حبیبہ میں اس کو کہتے ہیں حدیث حبیبہ یا حدیث جمیلہ یعنی یہ جو حدیث ہے جس میں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہا یا جمیلہ کا ذکر ہے یا اس کے واقعے کا ذکر ہے اس کو فقہہ صحیح حدیث سمجھتے ہیں تو جی ہاں سمجھتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں اس کو صحیح حدیث تو کیا اس کی اوپر وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں لگتا ایسا ہے جیسے ان کی جو فقہہ کی جو فارمولیشن ہے وہ حدیث سے ذرا ذرا کیا ہے جی تھوڑا سا اس پر مبنی نہیں ہے کیا مطلب مبنی نہیں ہے جمہور کے ہاں خلا دونوں کی رضا مندی سے ہوتا ہے دونوں کی رضا مندی سے ہوتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ یعنی جو حدیث حبیبہ ہم نے پڑھی ہے کہ اس کو باغ دو باغ لو بلکہ اور طلاق دو والی بات جو ہے اس کی اوپر جو ہے لگتا ہے کہ پھر ہاں کی جو رائے ہے مبنی نہیں لگتے آگے کیا عدالت جانا ضروری ہے خلا کیلئے نہیں ضروری نہیں عدالت چلا جائے دونوں بزرگوں کو بھی بٹھا کے کام کروا سکتے ہیں اگین اب آپ یہ دیکھیں کہ ہاں یہ جو حدیثی جمیلہ اور حبیبہ میں ایک روایت میں زیادہ مار سے زیادہ دینے کا بھی خاتون نے کہا ہے لیکن فقہا کیا کہتے ہیں اپنے کیا فرماتے ہیں فقہا جو ہے فقہا فرماتے ہیں کہ زیادہ جو ہے اگر خواب بیوی نے وعدہ کیا کہ میں نے دینا ہے تو دے دے بینڈک ہے یعنی ایک لگ کم مارے وہ کہتے ہیں میں نے دو لگ دینے دے دے ٹھیک ہے چی وہ اس طرح نہیں کہتے حالان کی وہ جو روایت ہے جس میں زیادہ کہا اس نے کہا حضرت السلام نے فرمائے نہیں مہاری دے دو باغ دے دو لیکن فقہا کے دینے اجاد اگر وہ دہتی ہے دے دے دیں اچھا اب ہم ذرا اب اس کی وجہ کیا ہے فقہا چھوٹے لوگ نہیں ہیں ذرا یہ بات میں نے پہلی بھی کی ہے اور بعد میں بھی کروں گا تو اس لیے میں ذرا میں ذرا مالک کی فقہا کو الگ میں نے منشن کیا ہے پہلی بات یہ ہے امام مالک اور یہ ہے المدونت القبرہ پہلی میں نے ایک اور بات جو جو ڈسکور کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام سننی فَإِنْ خِبْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَإِنْ خِبْتُمْ وہ تو یہ الفاظ ہوگئی شِقَاقَ بَيْنِهِمَا شِقَاقَ لَبْزِ مطلب ہے ڈسکور ناچاکی جگڑا لڑائی وغیرہ جی سو اپیو پیر اپیر بریج بیتوین اپوائنٹ 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 وہ جو یہ آیت ہے نا فَإِنْ خِبْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَسُوا حَكَمًا مِّنَ اَحْلِهِ وَحَكَمًا مِّنَ اَحْلِهِمَا تو پھر کیا کرنا ہے دونوں کی ذریعے میں انہیں چاکی کیا پتہ جلا پھر ریاست نے ظاہر ہے وہی جوڈیشن آفاسرز کی ذریعے ایک حکم مرد کی طرف سے یعنی ارپیٹریٹر اور ایک ارپیٹریٹر خاتور کی طرف سے اپوائنٹ کرنا ہے اور اس کو اپوائنٹ کرا کے کیا کرنا ہے جی ان دونوں نے پھر آگے سے اپنا ڈیسیجن دینا ہے تو یہ امام مالک کی الفاظ ہے میں نے اس کو ذرا جو بلو کیا ہے اور اگر ارپیٹریٹر اگر ارپیٹریٹر دیسائیڈ اٹھا کمپنسیشن پر ہر اور اگر اٹھا جوڈیشن یعنی کہ اس بند نے کیا بات کی ہے حکمین یہ کر سکتے ہیں کہ شادی یعنی کہ اس صلاح کرالے یہ کر سکتے ہیں طلاق کرالے یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی کچھ اور کرالے لیکن یہ بھی کر سکتے ہیں خاتون کو کہے کہ آپ معاوضہ دوگی وہ کہتے ہیں یس تو ان سے لے کر خواند کو دے دے اور خلعن اس شادی کو ختم کروا دے اچھا اب آپ کہیں گے اس نے وہ تو نہیں لکھا یعنی کہ صراحہ تر نہیں کہا کہ خواند کی مرضی شرط ہے کی نہیں ہے ابھی میں اس کی طرح پاؤں گا امام قرطبی جو ہے یعنی قرطبی کی بڑی مشہور تفسیر ہے کسی بھی ہمارے ہنفی عالم کے پاس اس کا ہونا میں کہتا ہوں ضروری ہے کیونکہ یہ آیت الاحکام یعنی جو رولز اپ اسلام اقلا ہے وہ اس میں بڑے واضح طور پر دی ہوتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ یہ جو اربیٹریٹرز ہے ان کو چننا کس نے ہے سٹیٹ اتارٹی نے کرنا ہے اور یہ اربیٹریٹرز اگر چاہے تو خلعن اس شادی کو ختم کر سکتے ہیں قرطبی فرماتے ہیں قرطبی کا میں نے کہا بڑا نام ہے قرطبی قرطبہ سے ہے اسپین اندلوسیہ کے مسلمان نے حکومت کی ہے پور اسپین کی نہیں کی یہ جنوبی اسپین جو ہے غرناطہ قرطبہ وغیرہ ادھر حکومت کی ہے تو یہ ادھر کے بڑے فقی گزرے ہیں آگے سے کیا فرمایا کہتے ہیں اگر حکمین نے یہ مناسب سمجھا کہ دونوں کی خلعن ضروری ہے دونوں کی شادی ختم ہونے ضروری ہے تو ان کو اجازت ہے کہ وہ ایسا کرے کوئی مسئلہ یا کوئی حرج اس میں نہیں ہے آگے سے حکمین کی بات بینڈنگ ہے کی نہیں ہے کہتے ہیں بلکل بینڈنگ ہے میں آپ کو بتا دو یہ لوگ کہاں ضرور دیتے ہیں بہت سارے میں نے ادھر متون دی ہیں اس میں آپ کو جو ہے اردو میں میں نے اپنا عربی میں ان کی کتابوں کا حوالہ دیا ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہے یہ ان لوگ کے لئے جو انگلیش نہیں سمجھتے یا نہیں جانتے لیکن ان سے جب پوچھا چاہے کی کیا بلکہ اس والکرم اگر آپ ان سے کہے حکمین کی اپوائنٹمنٹ میں ان کی سلکشن میں خواند کی مرضی شرط ہے مالکی اپنی طرف سے سوال کرتے ہیں کہتے نہیں کیوں شرط نہیں ہے یہ لوگ زور ادھر دیتے ہیں ادھر جو یہ آیت ہے فَإِنْ خِبْتُمْ فَإِنْ خِبْتُمْ شِقَاق شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَسُو حَكَمًا مِّنْ اَحْلِهِ وَحَكَمْنْ اَحْلِهِ یہ لوگ ان کا زور اس جگہ ہوتا ہے یہ جگہ اگر دونوں کے آپ لوگوں کو پتہ جلے کہ دونوں کے درمیان ناچاقی ہے جگڑا ہے لڑائی ہے فَبْعَسُو ابعاس یہ کہتے ہیں یہ ابعاس کس کو کہتے ہیں دین اپوائنٹ دین سیلیکٹ ٹو عربیٹریٹرز ون پرام ہر سائی ون پرام ہس سائی کہتے ہیں یہ جو ابعاس ہے یہ جو عربیٹریشن ہے اگر اس میں خان کی مرضی شامل ہوگی لوگوں کی سیلیکشن میں حکمین کی سیلیکشن میں تو یہ ابعاص کی نفی ہے یہ ابعاص یا فبعصو کی نفی ہے یا یہ تو ختم کر دیا آپ نے اس کو دوسری بات ہی پوچھتے ہیں کہتے ہیں کیا حکمین کی ڈیسیجن میں خواند کی مرضی شامل ہوگی یہ کہتے ہیں نہیں یہ ابعاص کی نفی ہے اور ابعاص یا فبعصو کی نفی ہے تو ان کا ذور اس آیت میں اس جگہ پر ہے خواند کی مرضی شامل نہیں کیا اس میں ان کی ڈیسیجن میں خواند کی مرضی شامل نہیں تو اسی لیے اب جس کو بھی اب کو لوگ ہے تو انسائرگارواز اگنس دیکری اپ دلوگل کوٹ اگر سجد سپاوزر دیلگیٹڈ دیم دا تاریٹی تو دو سو اور ناٹ کوئی ضروری دیگر آگے سے ایک اور قرطبی ہے اصل میں صدران سپین میں ماشاءاللہ بڑے بڑے فقیف گزرے ہیں تو ایک اور قرطبی گزر گیا اور یہ ایک اور ہے ابن عبدالبرل قرطبی اب ادھر بلکہ میں نے مالکیہ کا سارا جو ویو ہے بڑے تفصیل سے دیا ہے اور ان کی جو ہے وہ عربی میں بھی دیا ہے تاکہ علماء اس کو خودی پڑھ لے اور ترجمہ اچھی جگہ سے میں نے کروایا تاکہ سند رہے ایک ایک اور کتاب میں لائبرلی کا شکریہ زیادہ کیا ہے میں نے جب پیجڈی کی چھے ساتھ مہینے سپریم کورٹ میں ججز کی لائبرلی میں میں نے ٹائم گزارا بڑے کتابیں ادھر ہیں لا بکس خاص کر جو کیس لو ہے اور پھر ان چار مہینے میں نے نیچے جو لائبرلی ہے بیسمنٹ میں ہوتی تھی ادھر میں نے کام کیا ہے ٹیک ہے جی اب میں نے اس کے بات نہیں کیا اچھا آئی ہوکی لائبرلی نے طرف کی کی ہوگی میں ذرا تھوڑا سا آگے جاتا ہوں ایک اور ایک اور یہ جتنوں سے بھی بات پوچھے تو ان کا زور کہاں ہے ابعاث پر ہے ٹیک ہے یعنی کہ اس میں عبدالوحاب البغدادی ہے ادھر اس کی کتاب کا حوالہ ہے اور وہ کیا فرماتے ہیں باقیدہ کہتے ہیں اگر یہ جو میاں بیوی ہے یہ اگر راضی بھی نہیں ہے تب بھی حکمین ایسے کر سکتے ہیں بدونی کیا ہے ریزز اور جین بھی کہا ہے اس نے عبدالوحاب البغدادی ہے اچھا نو سے یہ ایک اون ہے یہ بہت اہم ہے یہ بیسویں صدی میں سکسٹیز سیونٹیز میں تیونس کا سٹیٹ مفتی رہا ہے قاہر ابن عشور نام ہے ایک خوبصورت ترین تفسیر لکھی ہے یعنی قرد طبی کو اب بھول جائیں یہ جو مالک اور اس نے پھر مقاصد الشریعہ دہائیر ابجیکٹی آپ اسلام اقلاجی سے کہتے ہیں اس پہ بڑا کام کیا ہے بڑا دبردست آدمی ہے ابن عشور تو یہ دیکھا اگر کسی کو کوئی شک ہے تو میں نے اس کو گولڈ پرنٹ کروا دیا ہے میں کہتا ہوں نا آپ ایک سو پچاس ہجری سے لے کر یعنی پہلے سدی ہجری سے لے کر اور ابھی جو پھندرہوی سدی جا رہی ہے اس میں کوئی مالکی فقیح نہیں ملے گا جو آپ کو یہ کہے گا کہ خون کی عمر جیس میں شرط ہے اب آپ کہتے ہیں یار یہ پھر باقی پھر کہا کیوں کہتے ہیں سوچ سوچ کہ میں اس نتیب پہنچا ہوں کہ شاید ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بھائی اس میں کیا مطلب ہے الرجال قوامون علی النساء کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ بتایا جاتے ہیں کہ گھر میں مردوں کی حکومت ہے ارے بھائی گھر میں کس کی حکومت ہوتی ہے تو یہ جو ترجمہ ہم سنتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے چلو قواما اصل میں اگر آپ اس آیت کو پورا پڑھو گے الرجال قوامون علی النساء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعَدُهُمْ عَلَى بَعَدْ تقویٰ کے لحاظ سے اس میں کوئی شک نہیں ہم ایک جیسے نہیں ہوتے ہم میں سے بعض دوسروں پر افضل ہوتے ہیں کوئی رات کو تحجد بھی پڑھتا ہے اور کوئی جمعی کی نماز بھی نہیں پڑھتا گناہگار بڑھے کرتے ہیں ایک بڑا گناہگار میں ہوں ہر قسم کے لوگ ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو پھر جو ہے جو زیادہ متقی ہے پر ازگار ہے اللہ کو زیادہ پسند ہے چاہے وہ میری بیگم ہے یا میں ہوں دونوں ہو سکتے ہیں بِمَا فَضْضَلَ اللَّهُ بَعَدْهُمْ عَلَى بَعَدْهِمْ اور آگے سے وَبِمَا يُنْفِقُونَ مِنْ اَمْوَالِهِمْ تو زیادہ تر کیا ہے مرد بہت کماتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اگر ایسا ہے اللہ کو ایسا بندہ پسند ہوتا ہے اب اگر بیگم ماشاءاللہ زیادہ خرچ کر رہی ہے تو پھر کیا ہوگا بھائی پھر یہ یہ نہیں ہے کہ مرد 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 نہیں یہ خاتون بھی ہو سکتی ہے وہ زیادہ متقی ہو سکتی ہے اور وہ زیادہ جو ہے اللہ کے راستے میں ہرچ کرنے والی بن سکتی ہے اچھا لیکن ایک اور چیز ہے ایدھر کنٹریکچو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے پتہ فقہا کی ہاں یہ جو عقد معاوضہ ہے معاوضہ ہے نا دو بندے ہیں مرد اور خاتون اور دونوں کا پڑڑا ہے ایک سے پیسے لینے ہیں تو دوسری کو دلوانے ہیں اب جب یہ ہو رہا ہے آپ لوگوں نے ایک سبجک پڑھاتا لاب کنٹریکٹ پڑھاتا نا مجھے کنٹریکٹی ڈیفینیشن تو میں نے نہیں پوچھ رہے ہیں آئی لاؤو دو سبجک لاب کنٹریکٹ کن بڑی بنیاری سبجیٹ اس میں یہ بتاؤ اس کی ایلیمنٹس کیا کیا ہے کنٹریکٹ چند ایلیمنٹس سر آفر ایکسپٹنس کنسیڈریشن کسی بلا کا نام ہوگا وہ ہے کسی کو دیفینیشن اس کی نہیں آتی میں نے نہیں پوچھے اور چوتی بات لاؤفل کنسیٹ ہے کنسیٹ اپنیٹ ہے تو کنسیٹ کو ایک گنیاں دی رکن ہوا تو کنٹریکٹ اس کی بغیر کنٹریکٹ نہیں ہودا اب آپ نے لاب کنٹریکٹ کو اپلائی کرنا ہے یار میں نے یہ چیز بیچنی ہے یہ چیز یہ چیز میں نے بیچنی ہے ایکلاکی میں افر کرتا ہوں میں نے آپ کو ایکلاکی بیچنی ہے سو آئی میں اٹھ وٹ ان افر اس نے کہا ییس کہا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکسپٹنس اگر اس نے اپس اور بٹس لگا دیئے تو مسئلہ ہو گیا تو اس لئے ہم نے ایکسپٹنس کو کنٹیفینیشن ہے the انکنڈیشنل ایکسپٹنس of all the terms and conditions آپ دو وٹ دو افرر یہ ایکسپٹنس ہے ٹھیک ہے جی اب اس میں ایک اور چیز یہ نہ مجنون ہے نہ پاگل ہے نہ چوٹا ہے ماندر بھی نہیں ہے تو کپیسٹی دیکھ ان ایک اور چیز کیا بلا ہے that's very important کنسنٹ میں یہ دینا چاہتا ہوں یہ لینا چاہتا ہے میں نہیں دیتا میری مرض یہ نہیں ہے پسٹول اور یہ اور وہ دینا ہے نہیں دینا ہے پیسے دینے نہیں دینے تو یہ اگریمنٹ نہیں ہوا بلکہ اگر کسی نے غلط مشورہ بھی دیا ہے وہ بھی ہم کہتے انڈیوین فیون سے یہ بھی غلط ہے تو لاپ چونکہ یہ فائننشل ٹرانزیکشن ہے ایک بندہ پیسے دوسری کو دیتا ہے تو جس کو دیتا ہے اس کی بھی مرضی جو جس سے لئی لیے جاتے ہیں اس کی بھی مرضی شامل ہوگی وڈیز شی بائنگ شیز بائنگ وٹ وی کال ہر فریڈم تو جب آپ یہ لاپ کھنٹک کی رولز اپلائی کرو گے اسنشل چیزیں تو اس کا مطلب یہ ہے کنٹرکشولی نیچر اور پیننشل ٹرانزیکشن عقد دمعاوزہ عربی میں ہم اس کو پھر کیا کہتے ہیں یار یہ تو کھنٹرکٹ ہے تو کھنٹرکٹ میں تو دونوں پارٹیز کی کنسنٹ کیا ہے ضروری ہے اور ایک پارٹی کی کنسنٹ اگر نہیں ہے تو مسئلہ ٹھیک نہیں ہے اب آپ کہتے ہیں تو مالکیہ کو کیا ہو گیا مالکیہ ظاہری الفاظ قرآن کو لے کر اسی کو اور رول کرتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ کی باتیں ادھر نہیں چلے گئے کیوں قرآن کی ظاہری الفاظ جو ہے اس کے ساتھ اس کا تصادم مذہر آتا ہے چلو جی اب ہم سیدھا جاتے ہیں کہ بھائی ہندوستان پاکستان میں سب سے پہلے پہلے خلا کی کیسے کون سے آئے اور کیا ہوا کیونکہ سٹیچیوٹرasingہ کی طرف بھی جانا ہے لیکن سٹیچیوٹرلہ بہت بعد میں آئے ہے اور کھیسلا بہت پہلے آئے ہے پہلا کیس ہے اٹاار اصد اکسٹھ کا اور یہ ہے پریوی کانسل کا اور اس کا نام ہے منشیب بزللرحیم اور اس کا نام ہے منشیب بزللرحیم ان یہے میں حادی ہیں ہم انڈیائی سے��ہ ہیں ہم انڈیائی سے علیہ و گئی ہیں تو ان کے اپنی مرضی ہے جو پر ہمارے ساتھ اس کا کوئی کام نہیں ہے بہت یہ بزر الرحیم کیس نہیں بانڈنگی انڈیا پاکستان اور بنگلدیش اب پاکستان بننے سے تھوڑا پہلے ایک کیس آتا ہے لاہور آئی کوٹ اس لئے اے آئی آر ادھر لکھا ہے انیسو پینٹالیس مسمات عمر بی بی کیس دو خواتین آئی دونوں نے خلا مانگا تھا کہ بھائی خوات سے نہیں بنتی یہ ہے وہ ہے کوٹ نے دونوں کا جو ہے پلی ریجکٹ کر کے خلا نہیں دیا آگے ایک اور کیس آ گیا تو پینٹالیس میں پہلا کیس انیسو باؤن میں دوسرا کیس یہ نہیں سنتالیس میں مزاد ہو گئے ہیں باؤن میں یہ کیس آ گیا ہے اور اس مرتبہ تین ججز کا ڈیسیجن ہے وہ ڈی بی کا تھا یہ تین کا ہے فل بینچ ہے فل بینچ نے سیدہ خانم کیس میں کیا کہا ہماری طبیعتیں نہیں لگتی طبیعتیں نہیں ملتی تو لہذا ہمیں خلا چاہیے لیلن کانسیو گرانڈ پڑیوز انڈر اسلام اٹلو آگے یہ کیس آ گیا ہے بلکیس فاتمہ یہ کب کا ہے یہ ہے انیس سو انسٹ کا نائنٹین پھٹی نائن جس میں لاہور ہائی کوٹ نے کیا کر دیا ہے پھر فل بینچ کے سامنے بات چلی گئی اور آگے سے عدالت نے کچھ قویسچنز اپنی آپ سے پوچھے یہ وہ قویسچن ہے کوٹ نے پھر اسی آیت کی جو تشریح کی وہ آپ کو میں نے پہلی بتایا دی کوٹ میں کون کو نے جسٹس کائکاوس تے دو اور ججز تے کائکاوس بڑی مشہور جج ہیں بعد میں انہیں ایک خیس کیا اللہ ہو رہا ہی کوٹ ہی میں کہا کہ یہ جو لیگل سسٹم آپ پاکستان ہے ڈیکلریشن چاہیے کوٹ سے انہیں کہا کہ دیٹ دی لیگل سسٹم انفیڈیلیٹی اس کفر انہیں کہا اور اسے نہیں بھی لگے تھے کہ پریسیڈنٹ والا سب کچھ کو پر فلان کو پر فلان کو پر سپریم کورٹ بھی پہنچ گیا بعد میں سپریم کورٹ سے بھی ڈسمیس ہو گیا ادھر سے بھی ڈسمیس ہو گیا ٹھیکے جی بڑا دلچسٹ ساتھ میں گذرا ہے کہ when he was a judge تو لیگل سسٹم اسلام تھا when he retired کہتا ہے یہ سب کفر ہے اور ڈیکلریشن he wanted from the court ملا نہیں اس کو خیر یہ بات پہلی ہو چکی ہے so I will not انہیں نے کہاں کیا حوالہ دیا سید ابو العالم عدودی ہمارے اہل سنت والجماعت میں سے ایک بڑے جو ہے عالم کسی کے کتاب ہے حقوق الزوجین کی نام سے جس میں انہوں نے کیا کیا ہے انہیں نے کہا ہے کہ خلا جو ہے بالکل طلاق کی طرح ہے خلا طلاق کی طرح ہے کیا مطلب بھائی اس کا کہتا ہے جس طرح طلاق میں بی بی کی مرضی شامل نہیں ہوتی خلا میں خلا کی مرضی شامل نہیں ہوتی تو عدالت نے ایک بندہ جس کو کوٹ نے بھلایا نہیں تھا اگزامن نہیں کیا یا کراس اگزامن نہیں کیا اس کی کتاب کا حوالہ بھی دیا اور ایک زندہ انسان کی تعریف بھی کی آپ نے پاکستان میں کوئی دوسرا کیس نہیں دیکھا ہوگا جس میں زندہ انسان کی تعریف ہو رہی ہو یہ بڑا چاتنی ہے ٹھیک ہے جی؟ یہ ایک بڑا انیو جول ایک کام ہوا ہے کہ اس نے انیو جول فرد اپینیونی آفورٹا لیونگ پرسن ناٹ اگزامنی دیگر ناٹ اگزامنی دیگر سائٹیڈی شامل انیو جول یہ خاتون تی کرل لو سی کرل مجھے نہیں پتا یہ زندہ ہے یا مری ہے لیکن اس نے یہ کمنٹ دیا تھا تو مولانا مودودی کا جو آرگومنٹ ہے ہوئی ہے یہ دیکھو یہ اس کا آرگومنٹ ہے اب یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے آگے سے یہ ذرہ دیکھو کہتے ہیں ہم شریعت کا مزاق اڑاتے ہیں جب کہتے ہیں کہ بھئی خاند کے مرضی شرطیں کھولا رہا بس شاید پوری جماعت اسلامی میں سے بھی پوری پیسی آور اسکول اپتار میں سے کسی نے یہ بات کی تائید نہیں کیا لیکن یہ بات ہم نے کہاں سے لی ہے یہاں تک یہ جبلوم ہے نا ایک ذکلی یہ بات بدایت المجتحد جو ہے ابن رشد کا ادھر ہے میں نے لنک نکالا ہے کہ یہ کہاں سے لی ہے مالکیہ کا تو یہی رہا ہے مالکیہ نے بالکل ایک ذکلی یہاں تک یہ جو الفاظ ہیں یہ ان کی ہاں ملتے ہیں چلو خلا کے لئے مہا جی ماملے میں میں اس کو مہدانہ مہدودی صاحب کی اس کو کیا کہتے ہیں اپنے رائے ہیں اور میں نے اس کو کہاں سے لیے نہیں کرتے ہیں ملتے ہیں تو بس میرا کام ہے آپ کو پہنچانا ہے آپ کو یہ پسند نہیں پسند سے پہنچیں مولانا مہدوری صاحب آپ کو پرے کچھ لوگوں کی اپنی اس کم کہتے ہیں کہ انپرادی اپینین ہوتے ہیں اس کم کہتے ہیں تفردات اگر آپ کے بروستان کے مولانا شیرانی صاحب کی بڑی تفردات یعنی جس طرح ہم اسلام کو انٹرپرٹ کرتے ہیں خلا کے معاملے میں تو اس کی لیے اسلام کو ہم بدنام نہ کرے یعنی کہ ہم جو ہے خود اس کے ذمہ دار ہیں نہ کہ اسلام سے ہمارے یہ بات ایسے غلط نہیں ہے آپ لوگوں کے چھائی شاید پہنچ گئی ہے اسی لیے پرہیپس ہم نے جانا ہے اب یہ جو بلقیس فاتمہ کا آپریشن کرے بلقیس فاتمہ میں کیکاوت صاحب نے مولانا محمد علی لاہوری کو کوٹ کیا عزیز احمد کو کوٹ کیا یہ قدیانی ہے یہ لاہوری ہے اور یہ ایک اور جو اس نے کام کیا ہے اپنے ایک اور کام کو بھی کوٹ کیا ہے ٹھیک ہے جی لیکن میں نے اس کو امیر علی سید امیر علی کی کتاب کی کوئی دو سفر ان نے ریپوروز کی اس میں خولہ کا ذکر نہیں ہے دور دور تک تو آپ کیسے اس طرح دو سفر ججمن میں ڈالتے ہو ٹھیک ہے جی کہ اس نے بھی یہی کہا ہے اس میں تو خولہ کا ذکر نہیں ہے دور دور تک اب ہم جاتے ہیں ذرا ایک اور کیسے سپریم کورٹ آف پاکستان اصل میں آپ کو پتا چل گیا کہ بلقی اس فاتمہ پل بینچ ریسیجن تھا اور سیدہ خانہ میں پل بینچ ریسیجن ہے ایک انیس سو باون میں آتا ہے دوسرا انیس سو پرشٹ میں آتا ہے ایک پل بینچ کہتا ہے یہ چیز اور دوسرا کہتا ہے غلط ہے تو اسی لیے یہ کیس کیا ہوا جی ایک سیملر کیس آ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کر دیا جی اس نے بلقی اس فاتمہ کو انڈورس کر دیا بلقی اس فاتمہ کو انڈورس کر دیا اور سیدہ خانم کو سمجھو ریجیکٹ کر دیا ٹھیک ہے جی اور بڑی تعریف کیو اس کی اچھا یہ ججمنٹ بھی اسے رحمان نے لکھا ہے یہ وہی ججے جس نے گردیزی ریسیجن لکھا تھا اچھا اب میں ذرا آگے جاتا ہوں اسی کی بات یہ نہیں کر سکتے ٹائم نہیں اب ہم آتے ہیں سکشن ٹین سبسکشن پورٹ یہ وہ لاؤ ہے جو کرنٹ لاؤ ہے پاکستان میں خاص کر اس میں دو ہزار دو میں جو امنٹ ہوئی ہے اور وہ امنٹ یہ ہے امنٹ میں آپ کو زبا نہیں سمجھاتا ہوں اب خاتون پہنچتی ہے عدالت میں آپ کے قوربات ہوتا فیملی لاؤ میں آپ کا سی پی سی کی نخریں چلتے ہیں نہ سی ارپیسی چلتا ہے نہ قانون اشارت دن کچھ نہیں چلتا اس میں یہ ہے کہ از ای فیملی کوٹ آپ نے چھ مہینے میں چھ مہینے میں ڈسجن کرنا ہے تو کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں فیملی کوٹ میں کہ وہ چھ چھ سال میں بھی نہیں ہو سکتے چھ مہینے بھی چھ مہینے بھی تو اسٹڈی کیس آئی گا جب تو آپ کی عدالت میں پندرہ دن بعد دونوں پیرنٹ بھی ہوں گے دو چار بچے بھی ہوں گے اور ادھر سمجھو وہ کہلیں گے بھی اور ملیں گے بھی اور دعا سلام بھی کریں گے اور آپ ہمیں یہ آپ کا کام ہے ٹھیک ہے جی تو کسٹڈی کا تو کبھی بھی چھ مہینے میں نہیں ہو سکتا لیکن کبھی باقی جو ہے مثلا میں کہتا ہوں منٹنس کا بھی اور طلاق کا بھی اور خلا کا بھی چھ چھ مہینے میں نہیں ہوتا میں نے ایک سٹیٹسٹک میں مانگایا ہے تقریبا پوری ملک سے پوشش کی ہے کہ میں نے جیجز سے ڈیٹا لیا ہے ڈیٹا کے مطابق آپ کے مارچ کی ڈسپوزل کیا ہے تو مارچ میں جو کیسز آپ نے ڈسپوز کی ہیں فیملی پورٹ ہیں اس کا ڈیٹ اپ جو ہے انسٹیٹویشن اپ کیس کب ہے تو ادھر سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ کیس کب آیا کب ڈسپوز اپ ہو گیا چہ مہینے میں ہو گیا یا نہیں ہوا نارمالی چہ مہینے میں نہیں ہوتا نارمالی it takes more than six months اگرچہ آپ کے بالکل جو ہے نا روٹین سے ہٹ کے بہت straight forward اس کو کہتے فاسٹ ٹریک میکنیزم ہے even فاسٹ ٹریک میں بھی میں نے پیرستہ لگ دیا کہ the not so fast فاسٹ ٹریک فاسٹ ٹریک میکنیزم the not جو ہے so پہرندسز میں ڈال دیا the not so fast the not so پہرندسز میں فاسٹ ٹریک میکنیزم آپ فیمزی لو ٹھیک ہے جو کہ چہ مہینے میں کچھ کیسز تو ہو جاتے ہیں اکثر نہیں ٹھیک ہے اور ڈیٹ آیا ہے تقریبہ حل دکھا سے اب میں نے وہ پورے ویل سے بنانے ہیں کہ اتنے پرسنٹسز میں یہ ہوا اس میں یہ ہوا اس میں یہ ہوا اور اس ٹیٹسٹکس جس نے پڑھی ہو تو وہ مارڈلنگ جو ہے نا کر سکتا ہے یہ ایک عجیب یہ بولو ہے تو اب کیا ہے خاتون نے اور میں بیوی دونوں جب پہلی ہی ہیئرنگ میں آگئے دونوں ہی تو جج نے کیا کرنے ہیں جی دا جج شل اٹیمٹیٹ ریکنسولیشن 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 ہا جی کرنی ہے نہیں کرنی ہے اب آپ اسلام آباد میں سیول جج ہو آپ کے بعد سیک سو بیس کیسز لگی ہیں ٹھیک ہے جی ایک سو بیس میں سے خولہ کی سمجھو تیس کیسز ہیں تو آپ یہی پوچھ سکتے کہ ریکنسولیشن کرنی ہے انہیں گانی کرنی ہے تو چل گئے اس کی بات کیا کرنے آپ نے دا کوشل ڈیزول دا میریج پورتویت ان آرڈر دا وایب تو ریٹرن دا حق دیمار تو دا حسپر ریکنسولیشن نہیں کرنی ہے تو پھر تو شادی خطی ایسا ہے نا اب مسئلہ کیا ہے اس پہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو ریکنسولیشن ہے it should be ریالی ریالی گیون گوڑ چانس کیا ججز کے پاس اتنا ٹائم ہے کی ریکنسولیشن کی دونوں کی بٹا دے اور بلکہ الگ بیٹے اور ریکنسولیشن کی کوشش کرے اس پہ پشاورائی کوٹ کا ایک ڈیسیجن ہے دو ہتار نوکر پل بلچ اور وہ ریکنسولیشن کی کوشش کرے ریکنسولیشن کی کوشش کرے ریکنسولیشن کی کوشش کرے لیکن باک کی کہانی کچھ اور ہے اور اس میں فرمایا تھا جسٹس دوس محمد روڑ ریکنسولیشن کہ میں جو بھئی ایسا کرو بیٹ دے کوٹ شل ریکارڈ پر منٹسولیشن پسیلیش آپ پسیلیشن 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 کی کوشش کرے کیا پسیلیشن 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 دونوں کو سناو انکی دسخط لو وغیر وغیر اور پھر گائیڈلائن میں یہ ہے ہر کیس میں کہتے ہیں معاوضہ یا کمپنسیشن جو ہے واپس کرنا ضرور نہیں ہے اگر کوئی خطرہ ہے کہ یہ خاتون ایسا نہ ہو زنات میں مجبور ہو جائے گی یہ فقیر ہے اس کا کوئی نہیں یہ یتیم ہے ولی وارد بہت سارے چیزیں اس میں ڈالی تو تب جو ہے کوٹ ان کو کیا کرے جی کہے کہ آپ نے سارا واپس نہیں کرنا ہے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے سالو جی meno اسے لاحور کے ساتھ chance بہت یہ سارے چیزیں ٹی بھی بھی دیسیجن دیا اور ڈی بی نے کیا کر دیا جی اگرین یہ ریٹن بائے دیسی محمد خان فرمایا میں نے کشاور والے دوہ دار چیز میں یہ فرمایا ہمیں چلے جی بہتے ہیں شکریہ بہتے ہیں